محترم دوست و مفتی سید مبشردہ قادری منتظم یا اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں آذیر ہے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں مردہ غلام قادیانی شراب نوشی کے اوپر اور آج کی ہماری گفتگو کا انوان یہ رہے گا اور قادیانیوں کو ہم دعوت مقالمہ دیں گے کہ آئیے مردہ غلام قادیانی کی اس شراب نوشی کے اوپر بات کریں کیونکہ مردہ قادیانی طرح طرح کی شرابیں پیتا تھا وہ ابھی ہم سارے حوالے دیتے ہیں انشاءاللہ دوستوں سے گزارش ہے کہ براد شیئر کر دیں اور ڈبل ٹیپ کریں ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں مردہ قادیانی کی شراب نوشی اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے مردہ قادیانی بہت قسم کی شرابیں پیتا تھا تو ابھی بھی میں ایک براد کے اوپر بیٹھا تھا تو جب مردہ قادیانی کی شراب نوشی کے اوپر میں نے بات شروع کی تو قادیانی مربی دوڑ گیا تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی موضوع ہوتا ہے تو قادیانی بیچ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع لے آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھاؤ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں اس کا مردہ قادیانی سے کیا تعلق واسد ہے بھئی ایک بندہ شرابی تھا زانی تھا اس نے تو ادھر کا ادھر ہی رہنے نا ایک بندہ اپنی زندگی گزار کے شرابیں پی کے وہ مر گئے ہیں اب اس کو تم کیسے سچا ثابت کرو گے بھئی تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردہ قادیانی شرابی تھا زانی تھا زناکار آدمی تھا اور ویسے بھی جو شرابی ہوتا ہے وہ ساتھ زانی بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں انہوستے ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں شراب پی کے بندہ مست ہو جاتا ہے مخمورو لکل ہو جاتا ہے اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں تو وہ پھر زناکاریاں بھی کرتا ہے تو یہی کام مردہ قادیانی کیا کرتا تھا وہ پوری زندگی اس نے شراب نوشی کی شراب نوشی کی وجہ سے اس کو پھر دن اور رات میں سو سو دفعہ ٹٹی متر بھی آتا تھا شراب نوشی کی وجہ سے وہ جناب زناکاریاں بھی کرتا تھا شراب نوشی کی ہی وجہ سے اس نے اپنی بیگم نسرت جہاں بیگم کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی تو جو مرضی کر اور جب لوگ اس کو آکے کہتے تھے کہ دیکھو تیری بیگم جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتی ہے تو مردہ قادیانی کہتا ہے جاؤ جی میں ایسے پردے کو نہیں مانتا تو یہ سب وہ شراب نوشی کا نتیجہ ہے تو قادیانیوں کو میں دعوت مقالمہ دیتا ہوں آؤ مردہ قادیانی کی شراب نوشی کے اوپر بات کرو اور دلائل میں دیتا ہوں اور ہمارے دلائل کو تم غلط ثابت کر دو جبکہ اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر سورہ البکرہ کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر دو سو انیس ہے تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے تو یہ شراب نوشی اور جوہ اور زناکاری کے بارے میں بھی بڑی آئیتی ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اسم کبیر اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے تو بات ادھر کیو بات ادھر کیو بات مردے قادیانی کی زناکاری کیو شراب نوشی کیو اس کی فرادیوں کیو اس کے جھوٹ بولنے کیو تو قادیانی کے پاس صرف ایک موضوع ہے لو جی حضرتیس علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو یار یہ کوئی بات ہوئی بتائیں ہاں جی یہ کوئی بات ہوئی بات کرو ہم سے آؤ سامنے آؤ ابھی بہت سے لوگ سن رہے ہیں قادیانی بھی بیچ میں میں دیکھ رہا ہوں سن رہے ہیں آؤ کال کرو یار ڈبل ٹیپ کریں یار شیئر کریں یار میر بنی ڈبل ٹیپ بند نہیں ہونا چاہیے ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں تو ادھر سے میں بھی چار بندوں کو شیئر کر دوں اللہ اکبر اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں بھئی آجو تلل صاحب کو بھی میں نے شیئر کر دی یار تلل صاحب آپ سن رہے ہیں تو آجیں آئیں بات کرتی ہیں مردہ غلام قادیانی کی شراب نوشی آج ایک ہی موضوع پہ بات کر لیتے ہیں نا روز روز کے جگڑوں کو ختم کرتے ہیں اور ایک دن ہی بیٹھ کے یہ سارے یہ قصہ کا نہیں ختم کر لیتے ہیں شیئر کریں یار شیئر کریں اگر آپ کی لسٹ کے اندر قادیانی شامل ہیں تو ان تک یہ براد شیئر کریں آج ایک دفعہ بیٹھ کے سارا معاملہ ختم کرتے ہیں آجو آجو بات کرتے ہیں ہمت کرو قادیانیوں وہ تھی ابن آدم کی براد تھی تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے نا قادیانی جب بات میں نے شروع کی ہے تو دھوڑ گئے پھر وہ رحمت بابا نام کا جو قادیانی مربی یا جمیل وہ آگئے تو بک 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 شروع کر دیئے بھئی جواب تو دو نا کمت کا میں ان چیزوں کا جواب کہاں پہ لے ہیں تو چلو میں ابھی پہلا حوالہ دیتا ہوں روحانی خضائن جلد تین ہے صفحہ تین سو سٹھ سٹھ ہے مردہ غلام کا دیانی کہتا ہے برانڈی شیری وسکی رم پوٹ وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں تو مردہ قادیانی نے مختلف شرابوں کے نام یہاں پہ لکھے ہیں اس کے اندر وائن کو بھی شرابوں کے اندر اس نے شامل کیے برانڈی شیری وسکی رم پوٹ وائن تو یہ سب خود مردہ قادیانی کہتا ہے یہ وائن جو ہوتی ہے یہ شراب ہوتی ہے اب اسی شراب کے بارے میں اب جو وائن تھی مردہ قادیانی کے دور کے اندر مختلف ناموں کی وائن ہوتی تھی ایک وائن تھی اس کا نام تھا ٹانک وائن مردہ قادیانی نے جناب قاضی یار محمد جو تھا اس کو بیجا ایک خط دیکھے کہ لہور کے اندر ایک حکیم ہے اس کا نام ہے حکیم محمد حسین قریشی اس کو یہ خط دینا جب اس کو یہ خط دیا تو اس خط کے اندر جو لکھا تھا جو بعد میں اس نے اپنی ایک کتاب خطوت امام بنام غلام کے اندر بھی اس خط کو شایع کیا اور اس کا صفہ نمبر پانچ ہے اس پہ وہ خط مجود ہے اگر کوئی قادیانی حوالہ دیکھنا چاہے گا تو میں اوریجنل کتاب سے حوالہ دکھا دوں گا میرے پاس اوریجنل کتابیں رکھی ہوئیں گے یہ خط سنیں گے جی محبی اخویم حکیم محمد حسین صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میعہ یار محمد صاحب بیجا جاتا ہے آپ شیعہ خردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خرید ہے والسلام مرزا غلام احمد قادیانی ڈبل ٹیپ کریں یا ڈبل ٹیپ تو کر دیو مرجو اتنے دو سن رہے ہیں ڈبل ٹیپ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ڈبل ٹیپ کریں تاکہ براد فور یو پہ جائے اور شیر کریں ساتھ ایفی شاہ صاحب شکریہ بھئی اور کال بھی کوئی نہیں کر رہے آو نا قادیانی سمجھنے آو نا یار اب میں حوالے دینے شروع کر دیں اپنی برادوں کے اوپر تو تم ہماری بات سنتے ہی نہیں نائیں ہمیں کہنے کا موقع دیتے تو پھر مجبور ہوگئے ہم کہ اپنی برادیں چلائیں میں تو اپنی براد کرتے ہی نہیں بہت کم براد اپنی کرتا ہوں آج بڑے دنوں کے بعد میں اپنی براد کر رہا ہوں آو جواب دو نیچے بیٹھ کے سن رہے ہو بس ڈالو کال اچھا جی تو یہ ٹانک وائن کے ڈالے لے کے آتا تھا قادی یار محمد یہ قادی یار محمد کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں قادی یار محمد کون ہے اس کا بھی تھوڑا سا تعریف کروانا ضروری ہے یہ قادی یار محمد وہ ہی ہے جو مرزا غلام قادیانی کے شراب و کباب کا ساتھی ہے اور یہ قادی یار محمد وہ ہی ہے کہ مرزا قادیانی جب نماز پڑھتا تھا تو سجدے میں جاتا تھا تو پیچھے سے آکے انگلنگا دیتا تھا اس کو یہ وہی قادی یار محمد ہے یہ وہی قادی یار محمد ہے جو اسلامی قربانی کے اندر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی ایک دفعہ عورت بن گیا تھا تو یہ لاش نے آس کے اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور سمجھنے والے کے لئے اشارہ ہی کافی ہے یہ وہی قادی یار محمد ہے یہ وہی قادی یار محمد ہے کہ جس کو کفن چوری کرنے کی یادت پڑ گئی تھی یہ وہی قادی یار محمد ہے اور پھر یہ کفن چوری کے جو پیسے ہوتے تھے وہ مرزا قادیانی کو لا کے دیتا تھا یہ وہی قادی یار محمد ہے کہ جس کو بچے بازی کرنے کی بھی یادت تھی تو بعد میں اس کو جناب جامعہ احمدیہ کے اندر جناب بطور ٹیچر کے رکھا گیا ٹھیک ہے یہ وہی قادی یار محمد ہے اب میں اس کے بھی حوالے دیتا ہوں یہ سارے حوالے سننے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو حوالے میں دینے لگا ہوں یا دے رہا ہوں کوئی بھی قادیانی آکے مجھ سے اصل کتاب طلب کرے گا تو میں اسی ٹائم اصل کتاب دکھا دوں گا یہ کس کا ہے جناب جیتا ہے جی اسلام علیکم سر جی والیکم سلام ایسی ہو بھئی ہے جی الحمدلہ جی جناب جی کرو بات میں سن رہا ہوں مجھ سے جا کرو نہیں آپ کوئی بات کرنے آئے ہیں کیا سننے آئے ہیں سنی رہا تھا سر سنی رہا تھا کیوں کیا کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں نہیں تو نیچے بیٹھ کے سن لیتے ہیں آپ تاہر بھئی نہیں سر ویسے میں یہ تھوڑا سا میسے سننا تھا آپ کے ہاں بوڑے تھے یہ بچے بازی کرتا ہے آپ ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں ہاں یہ حوالہ مجود ہے نا ہمارے پاس اچھا اچھا چلو صحیح حوالہ دے دوں اگر آپ اجازت دیں نہیں ابھی رکے تو صحیح سوال کر کے چلے گے رکتے تو ہے نا حوالہ بھی سنتی ہیں اچھا یہ لے جی پہلا حوالہ ہے اسلامی قربانی ہے صفحہ نمبر بارہ ہے اور قادی یار محمد کا میں ابھی تعرف کروانے لگا ہوں تو یہ حوالے سارے دوست نوٹ کر لیں یار نوٹ کر لیں یہ قادیانیوں سے آپ لوگوں نے پوچھ رہے ہیں مجھے تو یہ بات کرنے نہیں دیتے کم از کم آپ لوگ ہی پوچھیں ان سے پوچھیں ان سے یہ حوالے طلب کریں اچھا جی نہیں بلکہ حوالوں کا جواب طلب کریں اسلامی قربانی صفحہ بارہ ہے لکھا ہے جناب یہ اسی قادی یار محمد نے بی او پلیڈر نے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہے اور یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے رجولیت کی طاقت کا اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے بازی سمجھ گئے نا اگلا لفظ آپ کو پتا چل گیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لاش آئے اور مرزا قادیانی جناب تھا وہ مرد لیکن عورت بن گیا تو عورت بن گیا تو پھر آ کے یہ لاش نے اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا جمع کیا ہم بستر ہوا وطی کی انٹرکوس کیا سمجھ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں رجولیت کی طاقت کا اظہار ایک اور کالر رہے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے کیا کہتے ہیں جی جناب سلام علیکم جی والیکم سوری میں نے سلام صحیح نہیں لیا اسلام علیکم ورحمت جی والیکم جی فرمائید شاہ جی آپ سید ہے جی جی ہاں جی یہ حوالہ ایک دی ہے اس کا کوئی حوالہ کا جواب تھا ہم سیدوں کا بہت احترام کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کبھی مرزے قادیانوانے والے قادی مرزا دوسرا تیسرہ یہ سب کو معلوم ہے وہ مرزے کون ہے کیا تھے کیا یہ جو ہے یہ مرزا قادیانی کے ساتھ وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا مرزے قادیانوانے والے 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 ق اسی اور موضوع کتر لے کے جائیں گے میں نے جانا ہی نہیں میری بات نہیں سمجھ جا رہی ہے آپ کو نہیں وہ جانا یا نہیں جانا یا آپ کا اپنی مرزے قادیانی کے موضوع کے اوپر رہنا ہے کہ مرزا قادیانی غلیظ جو میں کہنا چاہتا ہوں مرزا قادیانی غلیظ ترین انسان تھا شرابی ذنی انسان تھا ٹھیک ہی مان لیا لیکن مجھے میری بات تو کہنے دو آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے میری بات تو کہنے دو لو سن تو ہو لو نہیں میرے موضوع سے جب ہاتھ کے بات ہو گی تو پھر میں آپ کی بات کیوں سنوں بتائیے نہیں آپ کے موضوع سے بہتر ہے یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نہیں آپ کے موضوع سے نہیں اس موضوع سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے دیکھو مرزے کاردین کی ذلت سے آپ سداد سنو سنو آپ سید سید سداد جس گرانے سے ہونا نہیں یہ موضوع نہیں ہے اس گرانے سے بڑھ کے کوئی دیکھو میں کس گرانے سے تعلق رکھتا ہوں یہ موضوع نہیں ہے جناب تو آپ ذکر کرو نا ان کا آپ میرے بانی کریں ایسے وقت نہ ضائع کریں آپ خود ہی تشریف لے جائیں اچھا نہیں لگتا میں چلائی جاتا ہوں مجھے معلوم ہے آپ اپنی جد کا ذکر نہیں کرو گے کوئی بات نہیں بڑی میرے بانی میرا یہ موضوع نہیں ہے میرے بھائی آپ الٹے موضوع کو لے کے بیٹھو کوئی بات نہیں ہوتا ہی رہا اللہ آپ کو حد عید دے کوئی بات کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں تکلیف تو آپ کو نہیں ہے نا جب مرزے کا ذکر ہوگا مرزے کی شراب نوشی کا ذکر ہوگا زناکاری کا ذکر ہوگا تکلیف تو نہیں ہے موضوع سے آپ مجھے ہٹائیں گے میں نے کسی اور موضوع کی طرف جا رہی نہیں موضوع جب ایک پکڑ لیا تو پکڑ لیا آج اس موضوع پہ بات ہوگی ہاں کسی اور موضوع پہ نہیں ڈبل ٹیپ کریں یار شیئر کریں یار امار جو ڈبل ٹیپ کر دیو مفتی صاحب میں بڑا اسلام علیکم والیکم میں ہمیں بڑا خوش ہوں تو اڈی گال سن کے اکثر بندے ہیں انتے ہیں انتے ہیں آن کے موضوع بدوندی کوشش کر دینے پہ سانولیے مطلب مجید ٹھوکتی پہ نا ٹھوکے ہاں جی جی درجی سیٹ دے ٹوڑ جئے نہیں نہیں وہ طریقہ واردات اس کو کہتے ہیں یہ طریقہ واردات ہم نے اور کوئی موضوع جانے نہیں موضوع جو رکھ لیا باس اس پہ بات کریں گے ہمیں بڑا خوش کر دینے ایک ہے کہ میں رو آپ دی بڑا دے جاغنہ موضوع بدلدنے وہ مجھے مطلب کو گل کر دی تو وہاں موضوع دو جبے لائی اندے ایسا ہاں ہوڑ بڑا ساڈی ہیں دے ہوندہ ہے اکثر بندہ آئی اندہ آنکے کس میری بڑ گئے آنکے تو موضوع بدلدنے میں مسلمانوں موضوع بھی ٹھیکم محمد کے اس کا مہد نو مفتی صاحب منا کے نیری مسلمان کی تریندیو نو مسلمان احنی کنجر ہونا وہ سا بی بی انہیں سین فیدیانے پہ گارل اس کی آپ موضوع کی بھول ہی لبدا موسلمان کرنا ہے دو ترائے بی بی آنکے مسلمان کنے لبداں موضوع بلے گار سنو مفتی صاحب بھول ہی لبدایں بڑی موسلمان کی تریندیو مرتا دنو اے رہا آلے صرف موضوع بذلن راستہ بندریڈ نا بیچے اٹھا ہے جو جن دنے کرو گل تو ہی چھوڑنے ہیں بہن اچھا جی جزاک اچھا جی قادی یار محمد کی بات چل رہی ہے کہ جو مرز قادیانی کو شراب لا کے دیتا تھا تو اسی نے یہ کتاب لکھے اسلامی قربانی تو اس کا ایک حوالہ میں نے دے دی ہے اگلا حوالہ سیمات کریے اچھا جی یہ سیرت المادی ہے جلد اول ہے یہ مرز قادیانی کے بیٹے نے یہ کتاب اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی ہے تو یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ جناب تم کہتے ہو کہ بچے بادی وہ کرتا تھا مرز قادیانی کا یہ جو میں کیا اس کا لفظ ہوتا ہے جو شراب پلاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میں فروش میں فروش کہیں گے کیا لفظ ہے ایک یار یعنی یہ شراب پلانے والا جو ست ہی تھا اس کا قاضی یار محمد تو یہ بچے باد بھی تھا یہ سنیں جی جراب صفحہ نمبر تین سو پینتیس اور تین سو چھتیس اور قادیانیوں کی یہ حدیثوں کی کتاب ہے یہ سیرت المادی اور قادیانیوں کی یہ حدیث نمبر تین سو تریسٹھ ہے سنیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے مولوی محمد علی صاحب کے پاس سفارش کے لیے مولوی یار محمد صاحب کو مدرسہ میں بطور مدرس کے لگا لیا جاوے اے سفارش کی کہ بطور مدرس اس کو قادی یار محمد کو مدرس لگا لے سنتے جائیے گا یعنی یہ سفارش کس نے کی ہے مرزے قادیانی نے اور کس کو کی ہے وہ مولوی محمد علی لوری کو جس نے بعد میں لوری فرقہ بنا لیا تھا تو اس کو یہ کہنے لگا کہ اے مولوی یار محمد کو بطور مدرس کے لگا لیا جاوے اچھا دوبارہ سنیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موتر لہ شلوار نے مولوی محمد علی صاحب کے پاس سفارش کی کہ مولوی یار محمد صاحب کو مدرسہ میں اے قادیانی مدرسے کی بات ہو رہی ہے بھئی اے ویک کیا جائے نہ دے قادیانی مدرسے ہنچ کی کیوں دارے ہیں مدرسہ میں بطور مدرس کے لگا لیا جاوے مولوی محمد علی صاحب نے ارض کیا کہ حضور تو اس کی حالت کو جانتے ہیں اب یہ جو تھا نا مولوی یا محمد علی وہ کہنے لگا کہ مرزہ قادیانی تو تو جانتا ہے کہ اس کو بچے بازی کی عادت ہے گندے کام کرتا ہے یہ تو تو پھر بھی سفارش کر رہے ہیں اب آگے سنیں گے گا حضرت صاحب مسکرا کر فرمانے لگے میں آپ سے بہتر جانتا ہوں سننی جا وہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں مگر پھر بھی لگا لینا چاہیے مرزہ قادیانی کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ بچے بازی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو لگا مسکرا کے کہنے لگا کوئی گھل نہیں لالو 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 انہوں مدرسے جا لالو اہن قادیانی مدرسے آن دے بچے پاڑے جاندے سانا بچے پاڑ مدرسے تو اڈے کا دیا نہیں ہو خاص سار عرض کرتا ہے کہ مولوی یار محمد صاحب ایک بڑے مخلص احمدی تھے اور حضرت مسیح مطرلہ شرلوار سے ان کو بہت محبت تھی مگر چونکہ ان کے اندر ایک خاص قسم کا دماغی نقص تھا اس لیے غالبا اسے مدے نظر رکھتے ہوئے مولوی محمد علی صاحب نے حضرت صاحب کی سفارش پر یہ الفاظ عرض کیے ہوں گے لیکن بھئی ہمہ حضرت صاحب نے ان کے لگائے جانے کی سفارش فرمائی جو شاید اس خیال سے ہوگی کہ ایک تو ان کے لیے ایک ذریعہ معاش ہو جائے گا ایلو ایک تو یہ کہ ذریعہ معاش ہو جائے گا ہاں روٹی روزی تھا ذریعہ بن جائے گا روٹی روزی کا ذریعہ ہو جائے گا اور دوسرا یہ تھا اور دوسرے شاید کام میں پڑھنے سے ان کی کچھ اصلاح ہو جائے کام میں پڑھنے سے کچھ اصلاح ہو جائے لو بچے بادی دیو نو آدھا تے اور بچیاں نو جدو پڑھائے گا تے ایدھچ اصلاح کی تو ہوئے گی ہاں ایک آدھیا نہیں اصلاح کی جگہ تو نہیں سی اور یہ جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں ان کو آپ سے بد تر جانتا ہوں یہ اس لیے تھا کہ مولوی یار محمد کی اس دماغی آلت کا نشانہ زیادہ تار خود حضرت مسیح موترلے شلوار رہتے تھے سن لیا جے اے قادی یار محمد خود مرزے قادی یعنی انگلہ دیندہ اندازی تے غلط کام کردہ اندازی دینال یہ اس نے وہ بات لکھی ہے یہ اس لیے تھا کہ مولوی یار محمد صاحب کی اس دماغی حالت کا نشانہ زیادہ تر زیادہ تر میں رپیٹ کر رہا ہوں زیادہ تر خود حضرت مسیح موترلے شلوار رہتے تھے سمجھ آئی کہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ غلط الزام لگایا ہے یہ قادی یار محمد بچے باز نہیں تھا آؤ نہ سامنے آؤ بات کرو مرزا قادیانی اس کے ساتھ جناب وہ کرواتا تھا کام اور یہ اس کو کام ڈالتا تھا قادی یار محمد کام ڈالا کرتا تھا مرزا قادیانی کے ساتھ اور اوپر سے اس کو شرابیں پلا کے اس کو ٹون کر دیتا تھا تو بعد میں اس کے ساتھ غلط کاریاں کرتا تھا آؤ اے نقادیانیوں سامنے آؤ اے کرو اے کال قادیانیوں ڈردے کیوں ہوں تے نسدے کیوں ہوں اچھا جی آپ آگے سنیے ملفوظات جلد چہارم ہے صفحہ چار سو چورہ سی ملفوظات جلد چہارم صفحہ چار سو چورہ سی حوالہ نوٹ کریں ملفوظات جلد چہارم صفحہ چار سو چورہ سی صدیقی بھائی شکریہ بھائی یار ڈبل ٹیپ بھی کر دیو یار مرجو براد ذرا مضبوط ہو جاندی یہ بڑے ٹلے ہو یار توسی سارے اچھا جی مولوی یار ممہ صاحب کا اخلاص مولوی صاحب مرہوم کی علالت طبع کے ایام میں باز کی خدمت گزاری کے ذکر میں مولوی یار ممہ صاحب بیو ایل پلیڈر کی خدمت خدمت گزاری کا ذکر آیا تو فرمایا بہت ہی مخلص یک رنگ آدمی ہیں کئی دن بہت تکلیف کا سفر برداشت کیا بدنی خدمت خوب ادا کرتا ہے سننے آجے اوہ مرزا قادیانی کہنے دایا میری بدنی خدمت بڑی خوب ادا کرتا ہے اوہ بدنی خدمت مرجو قادیانیوں شکریہ بھئی شکریہ صدیقی اوہ بدنی خدمت کہہ لو ہے روحانی تو عورتے ہوئے استیارہ کے رنگ میں ہے یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ اب کہہ دو اوہ یہ تھا مرزا قادیانی کا ٹھوکو اوہ یہ اس کی بدن کی خدمت کرتا تھا اے قادیانیوں فید تُسا کہنا مولوی گالاں کر دے اوہ میں کتابہ پڑھ پڑھ کے سنانا پہا گال دے میں ایک بھی نہیں کڑی وائی جتو تو انہوں حوالات ہے یہ تُسیہ آن دیو جی ہے گالاں کر دے پہا گالاں میں کڑی گال کر دے یار دسو نا میری کوئی ایک گال ثابت کرو میں دے کتابہ پڑھ کے سنانا پہا بدنی خدمت خوب ادا کرتا ہے اے بلے بلے ہو بلے اچھا بھئی اگلی کہانی سنو ذرا کتاب کا نام ہے تاریخ احمدیت جلد چہارہ میں صفحہ بتیس ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو تھا نا مرزے کادیانی کا بڑا بیٹا بشیر بشیر جس کو بشیرہ وڈا بشیرہ ہم کہتے ہیں جو خلیفہ زانی ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا زانی خلیفہ خلیفہ دو نمبر خلیفہ یہ دو نمبر خلیفہ جو کادیانیوں کا ہے یہ شگرد تھا کادی یار محمد کا مدرسے کے اندر یہ اس سے پڑا کرتا تھا یہ لکھا ہوا ہے تاریخ احمدیت جلد چہارہم صفحہ بتیس کے اوپر یہ دو نمبر خلیفہ خلیفہ زانی کا استاد تھا کادی یار محمد اور کادی یار محمد جو ہے اس کو بچے بازی کی عادت تھی مجھے بتاؤے کادیانیوں مردہ بشیرہ دن محمود یہ دو نمبر خلیفہ یہ خلیفہ زانی اس کے ساتھ کتنی دفعہ زنا کیا کادی یار محمد نے بدکاری کی کتنی دفعہ کی بدکاری ہاں جی مرجویں کادیانیوں سامنے آؤے خواجہ شکریہ وی اچھا اب آگے دوبارہ سننیں جناب اگلا حوالہ سیرت المادی جلد اول صفحہ سات سو اسی یار ایک تے رولا ہے کہ میں کلہ ہی بول بول کے رہ جانا ہوا تے بندہ کلہ ہی بول بول کے تھک جاندے یار کوئی ویچے ایک ادھا کالر آجیا کرو پاوے اپنا مسلمانی کوئی آجائے تے اوہ ذرا تھوڑا ساکڑا دین دے مرجو تسی بھی بسنا کوئی نہیں توڑا کوئی فیدے نہیں سنن اچھا جی صفحہ سات سو اسی اور کادیانیوں کی حدیث نمبر آٹھ سو انانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر محمد اسمائل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میان الادین فلاسفر اور پھر اس کے بعد مولوی یار ممد صاحب کو ایک زمانے میں قبروں کے کپڑے اتارنے کی دھت ہو گئی تھی یہاں تاکہ فلاسفر نے ان کو بیچ کر کچھ روپیہ بھی جمع کر لیا تھا ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم بدت اور شرک کو مٹاتے ہیں کفن چور تھے یہ کفن چور یہ قاضی یار محمد کفن چور تھا حضر صاحب نے جب سنا تو اس کام کو نجائز فرمایا تب یہ لوگ باز آئے اور وہ روپیہ اشاعت اسلام میں دے دیا سن لیا جے وہ اشاعت اسلام میں دے دیا وہ روپیہ جو کفن چوری کر کے انہوں نے کمایا تھا مردہ جب کوئی دفن آکے چلے جاتے تھے نا تو یہ پیچھے سے جناب کبر کو کھود کے اس کا کفن چوری کر لیتے تھے یہ قاضی یار محمد جو مرزے قاضیانی کو شرابیں پلاتا تھا جو مرزے قاضیانی سے غلط کام کرتا تھا جو بچے باز تھا جو قاضیانی مدرسے کا مدرس تھا یہ مولوی قاضی یار محمد جو غلط کاریاں کرتا تھا دو نمبر خلیفے کے ساتھ ہاں جی افی شاہ صاحب آئے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا علیہ محمد صاحب ٹھیک ہے جی اللہ شکر جناب اچھا اس پہ کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے بھی اس کا بڑا بیٹا ہے وہ بھی پتہ نہیں اس کا اپنا ہے بھی تھا یہ نہیں ہاں نہیں وہ اس کا کہاں پہ ہے وہ جن دنوں یہ پیدا ہوا ہے اس سے دو تین چار سال پہلے تک تو اس کے پیدا ہونے کے تین چار سال بعد تک مرزا قاضیانی مرد رہا مرزا قاضیانی خود کہتا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے اب بڑا طویل ٹاپک ہے مرزا قاضیانی نمرد تھا پوری زندگی اپنی قوت مردمی کو بحال کرنے کی دوائیاں وہ کھاتا رہا لیکن وہ بحال نہیں ہوئی مرزا قاضیانی کی جتنی اولاد ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے آپ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ خلیفہ دو نمبر جو ہے خلیفہ زنی اس کی شکل جو ہے نا وہ حکیم نور الدین کے اوپر گئی ہے حکیم نورے سے اس کی شکل ملتی جلتی ہے مرزا قاضیانی سے تو نہیں شکل اس کی ملتی یہ کالا رہے ہیں ایک جناب جی جناب حافظ صاحب یہ سب باتیں ادھر بروڈ کھول پہ چلا رہے ہو کیا مسئلہ ہے آپ کا یہ ہے جی کوئی مسئلہ نہیں جی ہم تو بتا رہے ہیں وہ نام مرزا قاضیانی جو تھا وہ کس قسم کا شریف انسان تھا اور بڑا نیک اور پریزگار انسان تھا یہ بتا رہے ہیں اچھا آپ لوگوں کو نفرت کیوں ہے اس سے یہ بتائیں پھر نہیں کوئی نفرت نہیں ہے ہمیں تو بڑا پیار آتا ہے شاید ہم بھی اس دور میں ہوتے تو کوئی ایک باری ایسی ولا لیں دے نفرت ایک ہو دی اچھا چلو صحیح سانو اے اتراز بروڈت بیت اے گالی نہ کرو بھائی گالی کیڑی گالی کر دی یار گلہ گلہ نہ کرو میں کیس طرح یہ یار کیسے دے بارے یارہ سیدھے کتابہ پڑھ کے سنانے پیٹ میں دردہ آپ کے کیوں ہوئی ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا جو ہے نام نہیں یہ نامرد والی بات کتاب میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اچھا یہ نامرد تھا احسوس حافظ صاحب احسوس اچھا میرے پر احسوس ہے جی جی تو نہیں مرزے پہ نہیں کرنا احسوس کتابیں جو ہیں اس کی اس میں گند براو ہے احسوس آپ نہیں یہ جو حوالے میں ابھی دے رہا ہوں ان حوالوں کا کوئی جواب دیں گے کہ نہیں کن مردی کے حوالے میں دے دوں ہلو ہاں جی جی یار کچھ بول رہے تھے صحیح آپ کیا ہوگی ہے بھائی آپ تو انجینئر صاحب کی پیچھے لگے ہوئے ہیں نہیں نہیں مرزا صاحب کی نہیں آپ غلط سمجھے ہیں آپ چھوٹے مرزا صاحب کی بات سمجھ رہے ہیں ہم وڈے مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں یہ بات ہے نا اس کو بھی مرزا بنایا ہوا ہے نا انجینئر صاحب کو اس لئے ابھی آج کا موضوع جو ہے نا وڈے مرزا صاحب کی کرتو تھی ہیں چھوٹے مرزا صاحب ابھی نہیں بیچ میں ان کو نہ بلائیں چلو ٹھیک ہے مبشر بھائی مہربان نہیں نہیں جانا نہیں جانا نہیں 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 جانا نہیں مفتی صاحب تو ہی کام کرو اپنا ایڑا کر رہا ہے تبلیح کر دے رہے مفتی صاحب ورن منانا کرو کیوں کر دے منا نہیں نہیں اے نا انگے تسی گلکی دے نل کرانگے جی مجاہد صاحب ہے سٹرنال گلب کر کے چاسा دھی ہے ہاں یاں جی چاسا دھی کادیاں نہیں جانا تکر کوئی سامنی ہوئے منانے دیوارا نہ ٹکرا مار دا رہے مان مین کو تسو توکا دیاں نہیں انا مینو تو کوکا دیاں نہیں نظر آنے بھائی تو مینو کوڈیانیاں بلائرہ میں نے تو تو کدیاں نے نظر آنے مینو توٹاہ کیا ن Erfolg اے تو کہن دا نہیں پی آیا کہ سانسان سمارے کادیاں نہیں نہ ہوئے سان نمازانے سامنے سے دو اور بندے بھی بیٹھے ہیں بھائی میں گل کر میں میں گل کر رہا ہے بھائی جو بول دا پہ تو اسی تبلیغ کرو کہنا ہے میرے سامنے کا دیا نہیں بیٹھا ہوں تو میں نے مزہ آنے گل کر رہا تھا مجھے صاحب آکے انگلیں گا دیں دا سی پچھوں کادی یارما مد مرزے کادی یا نہیں دے پچھواڑے چھے کی رولا کی یہ کی چکر ہے توانو پتا ہوں لے نا توانو سسٹم ہے نا میں نہیں پتا نا میں کتاب جو پڑے ہیں اے ذرا سنے آجی اے سنے آجی اچھا جی سیرت المادی ہے جلدول ہے صفحہ سات سو اکیاسی ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر آٹھ سو تریان میں مجاہیسہ توجہ نہ سننا یار جے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی محمد یوسف صاحب شاوری نے بذریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں حضرت اکدس حضرت مولوی عبدالکریم کے ساتھ ایک کوٹھری میں نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے جو مسجد مبارک میں بجانب مغرب تھی مگر انیس سو ساتھ میں جب مسجد مبارک وسیع کی گئی تو وہ کوٹھری منحدم کر دی گئی اس کوٹھری کے اندر حضرت صاحب کے کھڑے ہونے کی وجہ اگلبن یہ چھی کہ قاضی یار محمد صاحب حضرت اکدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے حضرت اکدس کو نماز میں قاضی یار محمد صاحب تکلیف دیتے تھے نماز میں ایسے بات پہلی بات تو ہے نماز میں کوئی کسی کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی کسی کو وہ نہیں کرتا ہے تو کیا ایسے بات نماز کو ایسے سمجھا ہوئے محمد صاحب نہیں نہیں مرزا قادیہ نہیں جب وہ جاتا تھا نا سجدے کے اندر تو یہ تکلیف دیتا تھا وہ کیسی تکلیف ہوگی قاضی یار محمد تکلیف دیتا تھا بھائی پہلی بات تو یہ آپ نماز میں مسجدے میں جا کر یہ تکلیف دیتا تھا پہلی بات تو یہ تو اب نماز کے ساتھ جوڑا ہے ہوا ہے نا قادیانی کو اور اس تکلیف کو میں نہیں دیکھا کتاب میں لکھا ہے یار بھائی ایسے کتاب ہے آپ پتھان تو نہیں کہیں نہیں آپ پتھان تو نہیں کہیں میں سریکی ہوں بھائی سریکی ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں ملتان کا سریکی ہوں ہاتھ آئی تو ہوں سمجھ نہیں ہوتی میں نے سارا سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا ساڑھے لوک ساڑھے پینڈ دے نال اتھے کریں پھر نقش بندی بھی رہن دے نے دیو بندی بھی رہن دے نے ساری جماعتہ رہے ہیں نا اسے مائک میوٹ کرو درہ اسے ہر کس سے نو جان دیا یار مائک میوٹ کرو اچھا یہ احمد بڑھ سا بھائیں ہیں جناب السلام علیکم جی علیکم السلام جی سر کیسے ٹھیک ہے یہ اللہ شکہ جی یہ ایک حوالہ پڑا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے قادی یار محمد مرزا غلام قادیانی کو نماز کے اندر تکلیف دیتا تھا جی یہ والا یہ بلگل ٹھیک ہے ہاں ہاں تو اس کے اوپر کیا فرمائیں گے آپ کو یہ رائے دیں میں تو سار کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں مجھے پاس اتنا علم نہیں ہے بس ایک سوال پوچھنا تھا بس نہیں ابھی جو موضوع چل رہے سوال تو بات میں ہے کہ پہلے وہ موضوع کے اوپر تو بات ہو جائے کی جی میں اس بارے میں مجھے پتہ اتنا نہیں ہے لیکن اگر آپ دوبارہ بولے میں سن لیتا ہوں سوال کرلے پھر سوال کیا ہے وہ سوال سے بھی چلو کچھ سمجھ آجے گی ہمیں سوال ہی ہے میرا کہ اگر کوئی قادیانی ادھر میرے پاس بڑے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے ایک کو نا میں ہر ایک کو ایک دن مار دوں تو سواب کا کام ہے یہ یا گناہ تو نہیں ہے نہیں مارنا مورنا تو نہیں علمی طور پر ضرور ماریں علمی طور پر کتابیں کھول کے بیٹھ جائے کریں صحیح صحیح بس یہ ہی سوال تھا میرا کیونکہ مجھے یہ بڑا مدبوض ہی آتی ہے در نا ان سے تو میں نے کہا ٹپا دو ایک ہو تو کسی نے کہا ایک دو سے کہتا ٹپا دو بڑا سواب ہے اس تو وہ یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے نا کتابیں کبھی پڑھیں ہیں مرزے قادیانی کی جی جی بس تھوڑا سا پڑھتا رہتا ہوں لیکن اتنا نہیں پڑھیں ہے لیکن بس آپ کو اکثر دوستہ باگ کو دیکھتا ہوں لیکن بس دیکھ رہا ہوں پھر آپ کو جب مرزے کی کتابوں کا نہیں پتا اس کے قائر کا ہی نہیں پتا تو بدبو کس چیز کیا تھی ہے ان سے ان سے یہ در بڑے ہیں نا ہمارے پاس در بڑے وہ تو ٹھیک ہے بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں لیکن جب آپ کو قادیانی کے بارے علم ہی کچھ نہیں تو بدبو کس چیز کیاتی ہے آپ بس ہے صحیح ہے جلنس ہی ہوتی ہے بس نہیں بیسے تو ایسے خوجلی ہوتی ہے بشر بھئی خوجلی ہوتی ہے اس کو خوجلی ہوتی ہے خوجلی ہوتی ہے بالکل ہاں ہاں اس کو خوجلی ہوتی ہے مجاہد بھئی آپ کو بھی خوجلی ہوتی ہے میرے خیال میں آپ کو بڑا باتا ہے یار یہ دیکھو نبی پاک کو جو کافر جو ہے نا کافر وہ وٹن ماتت آپ اپس میں کریں گے ڈیبیٹ تو آپ بھائی یہ اچھا کام ہے یار بچر بھائی میری بات سنو میری بات سنو قتل کرنے کا فتحہ لینے آیا ہے آپ سے یہ کس کو بہتان لگا رہا ہے آپ کو کیا یہ آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ جاؤ دوسرے کو قتل کرو یہ اس نے کیسی بربرا مفتی صاحب نے نہیں کہا آپ مفتی صاحب نے کب کہایا مفتی صاحب بھی خلق بات کر رہے ہیں نہیں یہ بات ان سے کیوں پوچھ رہے ہو جب کوئی نقصان ہو گئے ہمارے وہ مفت ہم میں دیکھ ان کو دیکھتا ہوں اکثر اور دیکھتا ہوں اور لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں لیکن یہ باتیں جس طرح کی قدیانی کتے برزائی کافر کرتے ہیں تو آپ کا دل آپ کو اچھا لگتا ہوا ہمارے نبی بھی خوصہ کیا کرتے ہیں میرے پہ کوئی بھی بات کرتے ہیں میرے نبی بھی بات کچھ کرے گا تو میں اس کی گردن رہا دوں جی احمد صاحب مائک میوٹ کریں مجاہد صاحب بھی مائک میوٹ کریں یہ آقب نواز صاحب آئین سے بات کرنے جی جناب السلام علیکم بھائی جان والیکم صاحب تھوڑا تھا انچا بولنا ہے محضرم آپ نے جی جی بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ یہ اللہ شکر ہے اچھا بھائی میرا ایک سوال تھا ہی آپ نے لکھا ہویا ہے کادیانی مناظرہ جی 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 یہ کس کے بارے میں مرزا جیلمی کے بارے میں لکھا ہوئے آپ کب کے آئے ہیں میرے بھائی براد میں میں بھائی ابھی آئے ہوں میں نے ابھی دیکھا ہے آپ میرے بھائی تھوڑا سا بیٹھ کے تو جو سے سنیں بس مائک میوٹ کر کے نو بیٹھ کے سنیں میرا سوال تھا ہے ایک بھائی سوال تھا ہے جی جی سوال کر لیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو مرزا جیلمی ہے وہ کادیانی ہے میرے علم میں نہیں یہ آپ نے لکھا ہوئے ہیں نا مرزا کادیانی کی شراب نوشی تو یہ تھے جیلمی کسے لے ہے ایسی نہیں یہ مرزا یعنی کہ وہ مدلی مرزا کی بات ہے مجھے آقیب صاحب سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیوں موضوع سے ہٹا رہے ہیں آپ لوگ سارے رل مل کے مرزا کادیانی کی شراب نوشی کی بات میں آج کرنے لگا ہوں تو مجھے موضوع سے بار بار اٹا رہے ہیں آپ لوگ وجہ کیا ہے وجہ بتائیے آپ لوگ کیا مسئلہ کی ہے آپ لوگ کوئی تکلیف کیا ہے مجھے ذرا بتائیے بھئی میرا سوال ہے میں وہ سوال کرنا چاہوں ہاں سوال ہے میرا میری فیلڈ یہ ہے میں سب سمجھتا ہوں میں کادیانی سازش کو سمجھتا ہوں میں انکاز یعنی ڈرامے باتوں کو سمجھتا ہوں جی جی ہاں تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں نہیں نہیں میں یہ آپ سے سوال ہے میں سوال کر رہا ہوں میں بھئی آپ نیچے بیٹھ کے نہ سنیں بھئی بھئی نیچے بیٹھ کے سنیں ایسے یار مجھے موضوع سے آٹا رہے ہیں بار 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 کوئی کامتی غلق کرنی جائے کرو ساڑی نیچے جاؤ بھلا بھلا نیچے بیٹھ کے جو ہے تھوڑا سا سن لیا کریں بات کس بندے کے اوپر ہو رہی ہے اس کے پاس آکے سوال جاب کیا کریں آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے اوپر اس طرح لگتا ہے کہ نشے میں آگے اوپر آپ آکے شروع جاتے ہیں پہلے سن لیا کریں گفتگو کا موضوع کیا ہے بندہ کون کس کے بارے میں گفتگو کا رہا ہے اس کے بعد آپ آ کے آ کے سوال کریں سوال کا مقصد بھی بنیں تاکہ مقصد ادھر بیٹھنے کا پورا ہو اب وہ انہوں میں ابھی حوالے دے رہا ہوں ان حوالوں پہ کسی نے بھی ایک بات نہیں کی اوہ بھئی ان حوالوں پہ بات کرو میں حوالے دے رہا ہوں اچھا جی ابھی آدھی عبارت میں نے پڑھی تھی قاضی یارمہ صاحب حضرت اکدس کو نماز میں تکلیف دیتے تھے خاک سار عرض کرتا ہے کہ قاضی یارمہ صاحب بہت مخلص آدمی تھے مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب کے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے جسم کو ٹٹولنے لگ جاتے تھے کہ سراغ کیڑی جگہ تھے ہاں 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 شاواشے انہوں نے کہہ دیو کہ تُو گالاں کرنا ہے پہ ہاں 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 یارمہ دو گئی جیے میں ہوا لا پڑتا ہوں نہیں جی تم گالیاں نکالتے ہو چلو یاری فیل شاہ صاحب سمجھاؤ کوئی ہے نا نو بات ہے نا محسی صاحب کہ ان کو جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے کام مارا بڑا زبردست جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اوپر نمبر مارے جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں تو اب جو ہے نا وہ آپ جس جس کیری آن رکھیں کہ برانٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے میں پلیز آپ صاحب گئیز جو نیچے بیٹھے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں ڈبل ٹائپ نہیں کہا سکتا پلیز آپ ڈبل ٹائپ کرو یا ڈبل ٹائپ کرو شیئر بھی کرو یا ڈبل ٹائپ بھی کرو تو شیئر کرو ہر تیر نشانے بھی لاز رہا ہے مربانی کریں ڈبل ٹائپ کریں یہ حق صاحب آیا ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاجی استاجی کیا لیتی ٹھیک ہو حسن ملیشیا بھائی جی بولی گئے کوئی نہیں استاجی بس سن رہے سی ہوا بس دگو سن رہے سی دے بس میں ہوتے آگے میں چلو اچھا اچھا کوئی گلبات نہیں کرنی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ میں نہیں استاجی تسی بس گفتگو کرو اپنی بہت شکل اچھا جی یہ آئے ہیں راؤ جی صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہو سر جی کیا مقالمہ کرنا ہے ان سے کاد یعنی کافر ہیں جی جی بے شاید کیسے یہ ایک بھی آنے پنا دو بس جی ایسے یہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوال رکھتے ہیں پھر پریز کری آن کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب کو یہ سوال جواب کوئی سوال جواب یہی ہے جی کہ بلاؤ کوئی آئے تو پھر اسے کرتے ہیں اس کے اوپر تو جواب ہی ہے کہ وہ پاگل کے بچے ہیں ایک نمبر کے جی بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا آپ نہ نیچے بیٹھ کر رہو صاحب سنیں یہ محمد صاحب آئے ہیں جی اسلام علیکم یہ اپنے بندے ہیں مفتی صاحب جی الحمدللہ میں مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیچھے سے ان کو انگلیاں دیتے تھے تو ایک دن مجھے لگتا ہے انگلی زیادہ چلی گی تھی اسی لیے سولہ دن کی گانڈ سے خون آتا رہا تھا ہائی شاواشے ہائی شاواشے ہم تو انہوں ہی لوکہ نے کہنا چی تو ہی گانہ کر دے یہ نشان کیسی نہیں ہے آپ کو یہ شاید پتا نہیں ہے کہ قادی یار محمد کی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی وہ انگلی ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ گیٹ کے اندر فس گئی تھی تو گیٹ اندر سے بند کر دیا گیا تھا گیٹ کے اندر ایسے انگلی داخل کی ہی ہے تو گیٹ اگلے بندے نے جس کا گھر تھا اس نے گیٹ بند کر دیا سمجھے کے نہیں سمجھے انگلی ٹوٹی تھی اس کی تمہارے بھائیوں نے لائی بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جنور جہاں وہ جھوڑ جاتے ہیں آپس میں ہوا 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 مونڈے ساں ڈیجیڈے نے روڑے مار کے تھے مفتی صاحب یہ شراب کے ساتھ فیم بھی کھاتا رہے میں نے پڑھا بھنگ بھی پیتا تھا لیکن آج موضوع اصل میں شراب ہے اور یہ شراب کا بھی پہلا حوالہ میں نے دی ہے وہ قادی یار محمد جو شراب لے کے آتا تھا تو آپ پھر قادی یار محمد کا میں تعریف کروا رہا ہوں کہ قادی یار محمد کو ان تھا تو ابھی تو یہ ایک پہلا ہی حوالے کے اوپر گفت گو ہو رہی ہے ابھی تو میں نے اور حوالے دینے وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئیے ہوتا ہے کیا ڈبل ٹیپ کرو یا ڈبل ٹیپ کرو تو شیئر کرو ڈبل ٹیپ جاری رکھ رہی ہے تو شیئر کر دیا رہا ہے کچھ آدھیانی تائینی چڑھ دا پیا میرے میں کی کراں چھوڑ دیں مجھے مفتی صاحب کے لیے جو ہیں نا ڈبل ٹیپ کریں پلیز ایک نوے دو سائین ہے حافظ صاحب جی اسلام علیکم رحمت اللہ بارکات جی والیکم اسلام مفتی صاحب کیسے مزاجیں خیریت سے مفتی صاحب بس میرا آپ سے یہ تھوڑا سا ہے کہ ایک آیت پر واض کر دیں تاکہ ان کی جو ہے وہ طبیعت فریش ہو رہے انا خاتم نبیین لا نبی عبادی یہ حدیث جو ہے نا اس پر تھوڑی سے واض کر دیں کچھ منٹ کا میرا دل چاہ رہا ہے بس آپ کی واض میں قرآن قادیہ علیوں کے ساتھ ہم قرآن سے بات نہیں کرتے موضوع نہیں ہے لیکن بس آپ کی زبان سے کوئی چند الفاظ اس بارے میں سننا چاہتا ہوں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے جب قرآن ہم تلاوت کریں گے تو وہ پھر قرآن کریں گے تلاوت مرزے کا عدیانی کا ذکر ہو اور بیچ میں قرآن آئے یہ تو ہم توہین سمجھتے ہیں قرآن کی توہین ہے یہ ہم کیوں کریں نہیں نہیں یہ حدیث ہے نا مفتی صاحب انا خاتم النبیین لا نبی عبادی قرآن حدیث کا مرزے سے کیا تعلق ہے یہ توہین ہے قرآن دیس کی یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے نا جی میں تو نبی کی شان کی بلندی کی بات کر رہا ہوں نا کریں نی نا کریں جناب مرزے کی شراب نوشی کا ذکر مجھے کرنے دیں مجھے اس سے نہ روک اچھا 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 نہیں نہیں بالکل نا کیوں روکنے جی ایسے لانتی خنزیر کی بات پہ اس طرح لانتان کرنے سے کون روک سکتا ہے اس پہ اور زیادہ ہونی چاہیے وہ تو بات نہیں ہے لیکن چلیں کسی دن پھر آپ سے ریکویسٹ کر کے تو اس کے بارے میں چند ہوئی الفاظ آپ سے سنیں گے انشاءاللہ ضرور جزاک اللہ اللہ آپ کو صحت اندرستی دے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک آپ پہ خیر کریں چیلنٹ ہی گئی بہت شکریہ جی بلکل امید ہی گئی ہم نے اپنی کاری جو ہے نا وہ قادیان کی طرف گئی تو اس موضوع سے پلیز ناٹ آیا کریں مربانی کریں کیونکہ یار ڈبل ٹیپ کرو یار شیئر کرو مرجو تسی ہوئے بطر بندے بیٹھے ہیں موضوع سے جب باٹ جاتے ہیں تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے موضوع آگے چلی نہیں رہا ایفی شاہ صاحب موضوع نیجے گیٹ اوڑا پیا اچھا جی اب یہ جو جسم کو ٹٹول نے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے اب مرزے قادیانی نے نا وہ جگہ ہی چینج کر لی تو یہ بندہ ڈونڈ کے مرزے قادیانی کو جا کے انگل دیتا تھا یہ نا مرزے قادیانی نے پھر مسجد کے اندر نماز پڑھ نہیں چھوڑ دی صرف اس سے ایک بندے کی وجہ سے ہاں تو یہ جو حوالہ تھا خطوت امام بنام غلام صفحہ نمبر پانچ کا حوالہ کہ قادی یار میں مذہبے جا جاتا ہے تو ٹانک وائن کی بوتل چاہیے تو یہ اس حوالے کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا ٹھیک ہے میرے بھائی اچھا جی اب اگلا حوالہ شراب نوشی کا وہ میں دینے لگا ہوں تو یہ قادی یار محمد کا بھی سارا میں نے حوالہ جات دے دیئے کہ قادی یار محمد کون تھا جو اس کو شرابیں پلاتا تھا اب آگے سنیے جناب یہ لے جراب سیروت المادی ہے صفحہ نمبر ایک سو تر تالیس ہے اور قادیانیوں کی دو حدیثیں ہیں ایک گیارہ سو چورنوے اور گیارہ سو چھینوے دونوں کے اندر ایک شراب کا ذکر ہے شراب کا نام ہے پوٹ وائن پوٹ وائن پہلے تھی ٹانک وائن اب ہے پوٹ وائن اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ پوٹ وائن کا ایک چمچہ دے دی جائے اور آگے کہا ہے کہا کہ اببہ نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے پھر ہاتھ دو لیے دیکھیں آجے یہ دو جی شراب آگئی ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آئی شراب کی بوتل کو آل لگا لیے ہیں ہاتھ بھی دو لینا ہاتھ دو لینا پین دے مارے کوئی مسئلہ نہیں ہاتھ دو لینا واہ یار تو آڈیس ہے تو آڈیس ہے ہاتھ تو لی جلدی جلدی او نا کیے دنا ہمیں او ایک واقعہ مل دا کہ بشیر الدین محمود زنی سی نا روزانہ آپ نے بستر تیک نمی لڑکی نو لے انداز سی ایک لڑکی سی او دا واقعہ انداز ہے کہ یار یہ ابھی جو بات کرنے لگا ہوں کوئی اگر لڑکی یا کوئی بچے ہیں تو وہ ابھی پرے ہو جائیں بھئی پرے ہو جائیں ابھی واقعہ میں جو کرنے لگا ہوں پیش تو جو سن رہے ہیں لڑکیاں یا بچے وہ ابھی سننا چھوڑ دیں وہ بھائی وہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کر رہے تو لڑکی کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ اس کی داڑی کو لگ گئیں تو وہ لڑکی جو ہے نا آگے سے مافیاں مانگ رہی ہے حضور آپ کی داڑی کو میرا پاؤں لگ گئے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے یہ وہ والا صاحب ہے کہ شراب پیے جا رہا ہے اور اوپر سے کیا اس کا نام ہے شراب پیے جا رہا ہے اور ہاتھ دو رہا ہے جی شراب کی بوتل کو پکڑے حالات چیک کر لیں یہ بدکار ہوتے ہیں بدکاری کر لیتے ہیں دیکھ گونگلوان تو مٹی چاڑی جانگے اچھا کاشف آئے ہیں کاشف السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دنوں بعد استاد منطرم آف کی لائف دیکھی بڑی خوش ہوئی میں نے کہا سب سے پہلے جا کے اسلام پیش کروں اچھا وہ لاہور میں جو پلومر والی دکان تھی اس میں سوئی ذکر میں سمجھتا ہوں لازمی ہونا چاہیے پلومر والی اسلام علیکم مفتی مباشر شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سر میں ایک دو باتیں پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور اس کا آنسر بھی چاہتا ہوں اور تھوڑی سی اپنی کہہ لیجئے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تو میری تو یہ جو ہمارا ایک پلومر چل رہا ہے اس پر نکس بات کریں گیا نہیں سر اس سے کچھ ہٹکے ہیں کچھ میرے مائن میں ہٹکے نہیں کرنا یہ مسئلے ہیں ہمارے بڑے پروپ میں نے آپ کو پہلے بھی اوپن لائب پہ جو ہے وہ بتایا ہے پلیز آپ کے ہٹکے ہیں پلیز ہمارے جو جو لائن جا رہی ہے اس کو پلیز چھیلیں وہاں پر ہی رہنے دیں ہمیں کیونکہ پھر مسئلہ کدھر کا کدھر نکل جاتا ہے پلیز آپ نیچے بیٹھ کے سنیں تو پھر کسی لائب پہ اگر کوئی بات چل رہی تو آپ کو ضرور آپ کے سوالات کا جواب کیے جائے گا مہربانی نیچے بیٹھیں آپ راجبود صاحب ابھی اور کوئی موضوع ہم ادھر ادھر نہیں لے کے جانا چاہتے کیونکہ موضوع جو ایک ہے نا مرزے قادیانی کی شراب نوشی زناکاری بدکاری تو یہی بس ایک موضوع ہے ابھی اور کسی موضوع پہ ہم نے بات نہیں کرتی جی راجبود صاحب یہ ایک پرائیویٹ صاحب آئی ہے دیکھتی ہیں کیا کہتی ہیں چلے گی اچھا جی تو یہ دو شرابیں ہو گئی ہیں بھئی ٹانک وائن پورٹ وائن لو جی ایک تیسری شراب سیرت المہدی ہے صفحہ آٹھ سو ایک ہے قادیانیوں کی حدیث نمبر نو سو انتیس ہے سٹرینس وائن سٹرینس وائن یہ تین شرابیں ہو گئی ہیں لو جی چوتھی شراب کا نام سننے تذکرہ کا صفحہ نمبر پانچ سو پچیس ہے کولا وائن کولا وائن یہ چار شرابیں مرزا قادیانی پیتا تھا شرابی تانک وائن پورٹ وائن سٹرینس وائن کولا وائن ایک قادیانیوں تلاوت کریا کرو ایک قادیانیوں اینا وائنہ دی تلاوت کریا کرو بھئی تانک وائن پورٹ وائن سٹرینس وائن کولا وائن سبحان اللہ جزاک اللہ یہ کولا کیس طرح بندی ہوئی گی کیسی کوکا کولا پاندے ہو سنو؟ اللہ ہی جاندہ ہے جی کی انہیں نہ رکھے سا جے بس او پرانے زمانے چونگی ہیں نا کوئی اندیاں شراباں کوکا کولا تے بڑی پرانی ہو سبدا ہن دی ہوئی او نہیں نہیں کوکا کولا تے مشروب ہے او اکلاگ چیز ہے کولا فائن شراب دا نائے او مکس کر کے پین دے ہو سنو نا را کی باتا نہیں 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 مکس تے پانی پاندہ سی جاؤ او تے ایک ایلیہ آوے نائنے سیرت العبدال اردو ترجمہ صفحہ نمبر تین کے اوپر وہ لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا خون بہانے میں اسے ایسا لطف آتا ہے جیسے امدہ مصفہ تھنڈے پانی سے ملی ہوئی شراب میں مزات ہے تو وہ شراب پینے کا وہ طریقہ بتاتا ہے کہ تھنڈا پانی تھنڈا پانی کے اندر جب شراب مکس کر کے پیو گے تو اس کا لطف الگ ہے تو وہ کوئی جناب کوکا کولا تو پیپسی پپسی نہیں ڈالتا تھا وہ پانی تھنڈا پانی ڈال کے پیتا تھا یہ شرابوں کو جی سلسہ لے یہ پیسہ بائیں نے ہوئی پیس زیادہ زیادہ پیس زیادہ سا بائیں نے کہنے نے اوہ شرابان تھے ان ملنیاں کوئی نہیں میرے خیالی سے پھر اپنے پیس اپنے نبی دی جڑا سنت کس طرح پوری کر دے اس لکاتے ہیں نہیں 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 مل دیاں نے اے ٹانک مائن مل دی یہ اے میں انہا سکرین ذرا شیئر کر کے بلکہ سکرین شیئر کر کے وہاں نا چاہید ہے کہ نہیں چاہید ہے چلو ایک منٹ میں نا یار کی رول ہے یار میرے نال یار کی جو ختمون ہے یار کی جو ختمون واپس ہوں تھی جاؤ کے نا سے اپنے کیمرینوں آن کار کے تھے اوہ 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 ایلو جی ایلو ایلو جی ایلو اے بکھو جی اے انہیں دا نام میکنم اے تھلے لیاوے ٹانک وائن یعنی او انہیں چینج کر دیتے نے نا انہیں ٹانک وائن دے مختلف فلیور آ چکے اے دی آج بھی مل دیئے پی اے بیکھو ہور بیکھو اے جیمی جے جیمی ٹانک وائن اے تھلے لیاوے ٹانک وائن سمجھے ہی کہ نہیں پھر جناب اے بیکھو بیلی فاسٹ ٹانک وائن اے بیکھو بیل فاسٹ پتہ نہیں کی کیلئے ہے بڑی بڑی قسمہ کار دیتی ہے یہ بڑی گاں قسمہ اے بیکھو اے کیلئے ہے باک فاسٹ ٹانک وائن اے تھلے اے بیکھو لیے اے ایک اے کا حوال آ دیں نا سمجھوں پھر کیمرہ آن کرنا پہ تے کوئی گالت سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کوئی اچھا تے اے لو اے حوالا پھر ٹانک وائن والا بھی پھر میں بہائی دماغ پھر لگ دے تھو اے لو جی اے جیو خطوط امام بنام غلام اے جیو لیٹر نظر آ گیا جی تانک وائن بے اے دیں کاری یار میں مدنو جڑا پہ جیا سی اے بے لو مرزے کی شراب نوشی کے اوپر میں حوالا جات دے رہا ہوں جس کو جو حوالا چاہیے اور جتنے حوالا جات میں نے دیئے ہیں کوئی ایک بھی مجھے کہیں گے میں ابھی آپ کو دکھا دوں یہ آئے ہیں کون آئے ہیں جی شاید صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے آپ کا جو آپ نے مشن پکڑا ہوا ہے اللہ پاک آپ کو زندگی دے میں ماذا چاہتا ہوں کال پہ آپ کو ڈسٹیپ کر رہا ہوں مجھے یہ جو حوالا جاتا ہے میں نے یہ لکھنے ہیں کافی کے اوپر مجھے یہ دوبارہ سے بتا دیں گے جو پہلے آپ نے وہ دوبارہ بتا دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں خطوط امام بنام غلام صفحہ پانج خطوط امام امام بنام غلام سکرین شیئر کر دینا غلام صفحہ پانچ صفحہ اے اٹھے لیے پانج صفحہ پانچ اے کس دی لکھی ہوئی ہے اے حکیم مسین دی کرشی دی جی ڈی مطلب ہے جنہوں خط لہدہ سی مرزا کا دیا نہیں اے خط کا دی یار ماں مدنوں پہ جیاسی اے خط انہیں لہیے صحیح صحیح حکیم مسین اے سر میں شاہ جی میں بھی تھوڑا جنا اے کسی نو سینڈ کرنے نے ہاں ہاں کوئی بات ہاں جی اللہ پاک انو دائد دا بے اے اگے جیڑا حوالا جے اے جے پلومر دی دکان وی جی تھو اندی سی اے لو رہ جے بھی یہ دکان ہے بے اے پلومر پلومر تو پرچیز کرتا سی ہاں جے اتھو اتھو اندی اندی سی اچھا جی اے جے پوٹ ویندہ حوالا سیرت مادی حسا چہارم تر صفحہ اکسو تر تالی سیرت مادی حسا چہارم حسا چہارم صفحہ اکسو تر تالی صفحہ اکسو تر تالی پوٹ ویندہ لہلو نا پوٹ ویندہ ایک سو تے تر تالی پوٹ ویندہ اے لو جی اے جے سٹرین سویندہ حوالا سیرت مادی حسا سوم تے صفحہ اٹھ سو ایک سیرت مادی یہ بھی سہم یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی اے مرزا کادیانی دہ بیٹے نے اپنے باپ دی سیرت کردار تے لہی یہ نا آٹھ سو ایک صفحہ جی سٹرین سویندہ لہلو سٹرین سویندہ سٹرین سویندہ اے جے کولا ویندہ تذکرہ دہ صفحہ نمبر پانچ سو پنجی اے تا پورا نام کی تذکرہ تذکرہ یہ دہ نام ہے اے بکھو نا جی ڈی اب مرزا دیئے ویندہ دیا کتابے اے تذکرہ ویندہ نے پیس بھی اپنہ ہم بھی لہی ہے مرزا کادیانی دنوں او محمد سمجھ دینے نا تو باستہ فاستہ اے کولا ویندہ بکھو جی جی کولا ویند صفحہ نمبر پانچ سو پنجی صفحہ پانچ سو پچیس تے اے جی ویندہ نے شراباندہ بچی خود شمار کیتے ہیں روحانی حضائن جلد تین صفحہ تین سو ستاٹھ روحانی حضائن جلد تین صفحہ تین سو ستاٹھ جلد تین صفحہ تین سو ستا سٹھ انو وینہ دے ویچوں نے نا شامل کیتے ہیں یعنی شراباندے ویچ شراباندے ویچ پوٹ نووی تیوائن نووی انہیں شامل کیتے ہیں کہ یہ واقعی شراباندے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ میں ایک درے سینڈ کرنے نے اور امید ہے کیونکہ طلبگار حدایت کسی دی مراس نہیں ہے جنہوں چاہے انہوں مل سکتی ہے اچھا ہے انجوے کہ کاشیف تسی موجود ہو عجید استاد مطرم ذرا براد نوو لے کے اگر چلے آجی میں تھوڑی دیر بعد آنا ٹھیک ہے تسی ایڈمن ہے یو موڈیریٹر جی ٹھیک ہوگیا استاد مطرم جزاک اللہ قادیانی اور مرزا جونیر کے فالورز اگر موجود ہیں تو کال پر آجیں خاص طور پر قادیانی جو نیچے چھپ کر کے فار یو پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں در آکے بتائیں مرزا قادیانی جو ہے یہ کیا سٹوریاں کرتا تھا شراب کی بوتلیں اور پلومر جو لاہور میں دکان تھی استاد مطرم کا کیمرہ آن ہے ٹھیک ہو گیا اچھا راشد رحمان صاحب اوپر آجیں کال پہ تشریف لائیں تو اس وقت ذکر ہو رہا ہے مرزا قادیانی نے جو جو شراب کی بوتلیں اور شراب کا ذکر کیا ہوا ہے اپنی کتابوں پر اس کے بارے میں تو استاد مطرم نے حوالہ جات بھی دیئے کہہ رہا جی میں آ جاؤں پر جی استاد مطرم بھی تشریف لاتے ہیں اگر تو آپ نے قادیانیوں کے متعلق بات کرنی ہے اور خاص طور پر آج کے ٹاپک کے متعلق جس میں مرزا قادیانی جو ہے وہ شراب کی مختلف قسمیں مختلف نسلیں بیان کر رہا ہے تو آپ ضرور تشریف لائیں کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نجیب صاحب مائک میوٹ کیجئے گا آپ نا حقس جی حقس اب استاد جی کی باتیں وہ سن رہا تھا بس وہ سن رہا تھا بس اچھا اچھا ہاں جی ٹھیک ہو گیا تو یہ پرائیویٹ اوپر آئے تھے ایفی بھائی ایفی بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم بھی نیچے نظر رکھتے ہیں نظر آ رہے ہیں سارے میسجز جتنے بھائی بھی اپنے مجاہد نیچے بیٹھے پلیس ڈبل ٹیپ کریں بہت شکریہ جب جس کو لینا ہوگا نا کال پہ وہ استاد محترم کے حکم سے لے لیں گے کال پہ اس کو وہ میسجز مجھے نظر آ رہے ہیں وہ شرارت کرنے آئے ہیں بیسیکلی وہ ٹاپک چینج کرنے آئے ہیں لے لیں بھی آتا تو لے لیں اس کو اگر گالی گلے گلے حاکتا مائک میوٹ کیجئے یہ چیز اب جس کو تکلیف ہوگی وہ خود کال پہ آئے گا تو کوشش کیا کریں جب استاد محترم تشریف رکھتے ہیں نا تو پھر استاد محترم کی بات پر دھیان دیں یہ میسجز والے جو ہیں نا یہ ٹاپک چینج کرنے آ جاتے ہیں مرزا قادیانی کی شراب نوشی کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے مرزا قادیانی کے جتنے بھی فالورز ہیں اگر آپ کال پر آنا چاہتے ہیں ضرور تشریف لائیں اس سے پہلے کہ کوئی قادیانی کال پر آئے میں پچھلے دو تین دن سے جو ایک طوفانے بدتمیزی قادیانیوں کی طرف سے برپا کیا گیا ہے جو ایک ملعون شیطان کی کتاب پڑھنے کے پر میں اس کی مکمل طور پر جو ہے مضمت کرتا ہوں اور بطور مسلمان میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ہم بہت تمیز سے عدب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں لیکن جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسمِ گرامی آ جائے وہاں پر ظاہر ہے ہمارے خون میں دینِ اسلام اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار شامل ہے تو ہم اس طرح کی کسی بھی بات کو برداشت نہیں کریں گے قادیانیوں کو دعوتِ مقالمہ ہے جی استادِ محترم جناب مفتی سید مبشی رضا قادری صاحب کی طرف سے کہ آئیں تشریف لائیں آج کے موضوع پر بات کریں آج کا موضوع ہے مرزا قادیانی کی شراب نوشی چار حوالہ جات ابھی تک دیے جا چکے ہیں وہ شراب کی پروڈکشن جو ہے جو نام ہے وہ بتائے جا چکے ہیں جو مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں جن کا ذکر کرتا رہا ہے نجف نجف عباس صاحب اپنے حوالہ جات ضرور لکھتی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مبرکر ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے ایمان کی روشنی جو ہے وہ اس کو نصیب فرمائے بہت شکریہ سر جو بھی دیکھیں میں آپ نے میرا نام تو پڑھا ہوگا نجف عباس نام ہے اور کیا میرا عقیدہ ہے عرقہ نہیں عقیدہ تو میں اسی صاحب سے شراب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب کربلا کا واقعہ پورا ہو گیا تو مستورات کو جب لے کے گئے تو یزید کا جو دربار لگا ہوا تھا نا تو وہاں جا بنت علی جب جا کے کھڑی ہوئی تو وہ یزید نے تن دیا لے جب میں پوچھا کہ تم کو رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تو آپ تطہیرے کائنات بنت علی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے میرے بھائی میرے پتیجے میرے سامنے شہید ہوئے مجھے اتنی زیادہ تکلیف اس وقت نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے کہ میں ایک شرابی سے کلام کر رہی ہوں شراب ایک یعنی کہ اتنا بڑا لن حباست ہے کہ مسلمان کے حق میں یہ بالکل بھی نہیں ہے تو یہ کیسے یعنی کہ اپنے آپ کو ایک توبہ ناؤز بلا ہے اس کو نبی بھی بنا رہے ہیں ایک ہنزیر کو ایک مہدی کا بھی لکب دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور عیسیٰ کے ساتھ بھی منصوب کر رہے ہیں ایک لانتی انسان کو مجھے در یقین مانے کو غصہ آتا ہے بہت زیادہ غصہ ہے میرے بس میں نہیں چلتا لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے جب پہلی بات کیا ہے کہ ہدایت ہر کسی کا حق ہے ہر کسی کے پاس ہدایت پہنچنی چاہیے کسی کے پاس کام علم ہوتا ہے وہ اس علم کے حساب سے اپنے ایمان پر کام رہتا ہے اور کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے وہ بھی اسی پہ کام رہتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ مفتی مبشر صاحب اللہ پاک ان کو زنگی دے کاشر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیویٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز ان تک پنچانی آپ پنچا رہے ہیں اکنوے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایک مشن پکڑا ہوا ہے اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کو اس کا عجر بھی دے جزاک اللہ جی ہم تو اساتذہ اکرام کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں ہم تو محفل بس دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں الاستاد محترم نے یہ ایک ترغیب دلائی ہے الحمدللہ جس کی طرف اللہ کا شکر ہے ہم چلتے ہیں اچھا بات ہو رہی تھی شراب کے متعلق نبی پاک صل اللہ تعالی و آلی و صحابہ مبارک و سلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا محفوم ہے شراب بنانے والا بنا کر لادنے والا لاد کر لے جانے والا لے جا کر بیچنے والا تمام کام حرام ہے یہ میں نے میٹرک کی کتاب میں پڑی تھی اسلامیات کی کتاب میں اور اس وقت سے نفرت ہے مجھے اس شراب سے کہ جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمائیں جس کو میرے اللہ سبحانہ وتعالی ناپسند فرمائیں وہ چیز بالکل حرام ہے ہمارے لیے وہ ناپسندیدہ چیز بالکل حرام ہے الحمدللہ الحمدللہ آج مجھے کوئی اٹھارہ سے بیس سال ہو گئے ہیں یورپ میں رہتے ہوئے شکر الحمدللہ کبھی شراب کی طرف جب وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا مارکیٹ میں یا کسی شاپنگ سینٹر میں چلتے چلتے نظر بھی پڑے تو فوراں استغفراللہ یا اس رشتے سے گزرتے ہی نہیں جہاں اس کی شیلفیں لگی ہوئے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے الحمدللہ شکیا کریں کسی چیز بالکل اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دی اس سے نفرت کا اظہار کیا کریں کیونکہ ہم کسی چیز کو اگر اپنے دل میں برا سمجھیں گے تو یہ ہمارے ایمان کی سب سے ایک کمزور ترین نشانی ہے تو کم از کم یہ چیز تو ہونی چاہیے لازمی بلکل جی لازمی کیوں نہیں الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات کا احسان ہے مجھے بھی تیس سال ہو گئے ہیں اور آج تک کترہ بھی ہو گئے زبان پر بھی لگا باقی جو چیز آپ نے ایک حدیث بیان کی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے اللہ پاک ایر کرے یعنی کہ ایک اور حضرت علی سے منصوب ہے کہ شراب کا ایک کترہ دریاء میں گر جائے اور اس دریاء کا پانی کسی میدان کو لگے اس میدان پہ گھاس ہو گئے اور وہ گھاس کوئی گھوڑا کھائے میں علی اس گھوڑے کی سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا جی کاشا بھائی جی سبحان اللہ کیا زبردست بات ہے اچھا مرزے قادیانی نے اپنی زندگی میں اور بھی بڑے بڑے کام کیے ایک کام ڈاک کے ذریعے محکمہ ڈاک جیسے پوسٹ کا محکمہ ہے میل جو ہوتی ہے ڈاک اس کے ذریعے پانچ سو کا ایک نوٹ جو ہے وہ مرزے قادیانی نے منگوانا تھا اپنی کسی مرید سے تو اس کو اس نے لکھا کہ تم پہلے آدھا نوٹ پھاڑ کر بھیجنا وہ مجھے مل جائے گا تو میں تمہیں دوبارہ خط لکھوں گا تم مجھے بکیہ نوٹ بعد میں بھیجنا اس کے مرید نے ایسے کیا پہلے پانچ سو کا آدھا نوٹ پھاڑ کر بھیجا مرزے نے اس کو خط لکھا کہ تمہارا پانچ سو کا آدھا نوٹ مجھے مل چکا ہے اب بکیہ نوٹ جو ہے وہ مجھے بھیجو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پوسٹ یعنی ڈاک کے قوانین کے مطابق یہ ایک جرم ہے پیسوں کی ترسیل لفافے کے اندر یہ ایک جرم ہے جو جرم قادیانی مرزا قادیانی نے کیا اچھا پھر اس نے اپنے جو مریدین تھے ان کو کہا کہ مجھے کتابیں لکھنی ہیں بہت زور سے آئیمی ہیں مجھے کتابیں تو پانچ سو کتابوں کے لیے مجھے رقم درکار ہے نہیں پچاس کتابوں کے لیے مجھے رقم درکار ہے لوگوں نے اس کو پیسے ویسے دیئے تو بعد میں یہ کھینچے طول لے کے وہ پانچ کتابیں لکھ کے کہتا ہے کہ جی پہموں گر پہموں گر بہ ختم ہو گئی لوگوں نے پوچھا بھی ہم نے پچاس کتابوں کے پیسے تمہیں بیجے تھے تم پانچ کتابیں لکھ کر غائب ہو گئے ہو تو کہتا ہے پوچاس اور پانچ میں صرف ایک صفر کا ہی تو فرق ہے یعنی یہ اس کی فراڈ کی اور چکر بازی کی ایک نیت تھی جی نجب بھائی دوکے باز جو تازہ دوکے بازی کبھی بھی نہیں جاتی کاشے بھائی ایک جو ابھی بھی لوگ اس کے دوکے بازی کے چنگل میں پھسے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی یار ایک پانچ کتابوں کے لیے وہ پیسے مگوار رہے ہیں وہ صرف پانچ کتابیں لکھیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ان کو بے وقوع بنا رہے ہیں اور لوگ بن رہے ہیں کہ ایک صفر کا ہی تو فرق ہے پانچ اور پچاس میں تو بھائی وہ ایک جھوٹھا اور کذاب شخص ہے ٹھیک ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے کیونکہ لعنت اللہ حیر القاضبین کہ اللہ نے قرآن میں حد فرمایا ہے کہ قاضبوں پہ لعنت ہے تو ایک قاضب ہے لعنت اس پہ برستی رہے گی ٹھیک ہے جو چند جو اس کے چانے والے ہیں بے شک اس کے پیچھے لگے رہے ہیں یہاں وہ ہدایت چاہتے ہیں وہ ہدایت ڈھونڈیں کسی کو نہیں سنتے تو اپنے آپ سے تو سرچ کرے نا ہدا کے بندو اللہ پاگ نے تمہیں اکل و شعور سب کچھ دیا ہوئے ہیں جا کے سر چور تو کرو اپنے مطابق سوچو تو صحیح جس کو دنیا جھوٹا کہہ رہی ہے اور تم لوگ اس کو سچا بنانے کی کوشش کر رہے ہو جس کی اپنی کتابیں اس کو جھٹلا رہی ہیں اپنے لکھے ہوئے لفظ اس کو جھٹلا رہے ہیں لیکن یہ پھر لوگ پھر بھی یہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں باقی اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے جی کاشا بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے بہت زیادہ ٹائم دیا اللہ پاک آپ کو زندگی دے اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی دے تو میں اجازت چاہوں گا مفتی صاحب کو میرا سلام دیجئے گا باقی بہت شکریہ جو مجھے مل گیا یہ بہت زیادہ ہے جو میں نے لکھ لی ہے جی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اچھا مرزا قادیانی پینچن چور بھی تھا اس نے اپنے دادا کی پینچن چوری کی اور یہ جو ہے دکانوں سے چیزیں لے کے کھاتا رہا پیسے ضائع کرتا رہا انہوں نے مرزا قادیانی کو قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی فوٹو کو چینج کرنے کی کوشش کی یہ آنکھ سے کانا بیٹھائے ایک آنکھ سے بڑا انہوں نے زور لگایا کہ اس کی آنکھ کھول لیں کھول لیں کھول لیں خیر جو منحوس ہوتا ہے وہ منحوس ہی ہوتا ہے جس پر نحوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھت رہی ہو اس پر جو ہے وہ ہم کیا کلام کر سکتے ہیں اس نے پینچن چوری کی اور پھر یہ لے کر کھاتا رہا اس کی ماں جو تھی نا مرزا قادیانی کی ماں اس نے اس کو منع کر دیا گھر آنے سے اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا جب اس کی ماں قریب المرگ تھی تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملوا دو تو تب لوگوں کے کہنے پر اس کو جو ہے وہ بلایا گیا لیکن اس کا باپ جو ہے وہ سخت سے ناراض تھا اس بندے کے کیا زندگی ہوگی جس سے اپنے ماں باپ ناراض ہیں بلکل جی وہ پھر یہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ مرزا قادیانی کہیں جا رہا تھا اور رستے میں جو ہے وہ اس کی ایک جوتی اتر گئی قریب ایک میل کے فاصلے کے بعد کسی نے اس کو کہا اے کانیاں انی دیا ایک پیر جوتی تھا پا کے تھے کدھر پچیا پھر نہ دوجہ پیر کی تھی وہ کہتا اوہو میری چھوٹی پڑی پھر ایک میل پچھے گیا تھا جا کے اتھو بڑی جوتی چکی سو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ خبہ پیر جوتی دا یہ ایک نا بڑے مشہور شاعر ہیں ان کا یہ کلام ہے آپ سب کی نظر کہتے ہیں خبہ پیر جوتی دا تے مرزا پتر کتی دا سمجھ تو آپ گئی ہوں گے کاشر بھائی بہت تا انفرمیٹیو ملی ہے میں آمد یہ میرا کلام نہیں ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں یہ میرا کلام نہیں ہے سارا انفرمیشن کسی کی بھی کنوے ہو تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے بات میں میرا نام نا لگ جائے کہ کاشر نے کیا دیا تھا ماشاءاللہ سار کنوے کیا آپ نے مجھے مل گی ہے میں بھی آکر کسی کو بتاؤں گا یہ کسی اور کا اقلام ہے کسی یعنی کاشر بھائی نے کسی سے لے کے مجھے بتایا تھا اس کو کسی اور نے بتایا تھا یعنی کہ یہ نسل در نسل انفرمیشن کنوے ہو رہی ہے تو وہ باقی علاوہ غیر کریں وہ باقی پتہ نہیں اس کی ماں کا قصور تھا کہ نہیں تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا وہ بھی مجھے بتا دے کہ اس کی ماں بھی اس پہ ایمان رکھتی تھی باپ باپ تو اس کا نراستہ بات یہ ہے نجب بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور اس کی ماں اس پر ایمان رکھے تو ہمارے لئے وہ بھی کافرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ان کے بعد کوئی نبی کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی نہ کوئی کانا نہ کوئی لگڑا نہ کوئی لولا نہ کوئی گنجا نہ کوئی تتھا کوئی نبی نہیں آئے گا یہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعوید آ رہا ہے نا یہ سب جہنمی ہے اور لوگوں کو اپنے پیشے لگا کے رکھا ہوئے انہوں نے کوئی نبی پیدا نہیں ہو ہاں جی کوئی نبی پیدا نہیں ہو ہم موتی صاحب مجھے تھوڑی جی پسیل کریں گے اپنا آشاء صاحب سلام علیکم میں اصل میں تھوڑا سا کام میں مصروف ہوں تو کاشیف بیٹھے ہیں آپ آپ سے جو سوال لیے ہیں ماشاءاللہ جو جواب میں نے لیے ہیں وہ انشاءاللہ کنوے بھی کروں گا وہ نبی یعنی کہ حاتم النبی ان پر بات ہو رہی تھی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھا وہ عمر ہوتا یہ بھی ایک روایت ہے تو ایک اور بھی ہے کہ علی کے میرے ساتھ نشوت ایسے ہے جیسے موسیٰ کی حرون سے بشر تھے یہ تو پھر یہ کانا پتہ نہیں کہا سے اٹھ کے آگئے ہے ماج آیا چایا بھی نہیں ساسو ہاں ہاں ایسے ہی اچھا صاحبان جیسا کہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ چند دن تک میں عراق شریف حاضر ہو رہا ہوں وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہمارے بزرگ تشریف فرمائے بڑے 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 بزرگ اور سرطاج اللہ علیہ اور امام اللہ علیہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے اور آپ کے پیارے فرزند امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے اور اہل بیعت اطہار حضور گوز پاک حضرت معروف کرخی حضرت سری سکتی حضرت جنید بغدادی اور نام کون سے میں لوں حضرت ابو بکر شازلی حضرت سلمان فارسی جناب میسر محتمار جناب محتار سکفی جناب غازی عباس اور اپنا جناب امار ملک اشتر ماشاءاللہ یعنی کہ بہت سارے نام ہیں وہاں پہ بہت بڑی زیارت پہ جا رہے ہیں مبارک اب وہ نا مجھے نام نہیں یاد آ رہے اور بڑے نبی بھی تشریف فرما ہے ریوش بن نون اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ بھی بہت سے صحابہ کے بھی مزارات ہیں تو انشاءاللہ برحال یہ جا رہے ہیں بھی مجھے خود بھی شیڈول کا نہیں پتا کہ کس کس جگہ پہ انہوں نے لے کے جانا ہے کیونکہ ہم وہ کاف لے کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن بارحال کچھ میں دیکھ رہا تھا اس دن بیٹھ کے کہ کون کون سی زیارت ہے تو چلو دیکھتے ہیں اور اگلا اعلان بھئی صاحبان جامعہ ختم نبوت کا اعلان کاشف وہ اعلان کیا ہے کہ نہیں کیا علیہ استاد مطلعہ ابھی تک پہنچانے نہیں وہ ہر براد کے اندر کرنے ہیں نا یار جی جی تاکہ ہر براد کے اندر چلیں اعلان آپ کریں میں سنتا ہوں جی موزر خواتین و حضرات جامعہ ختم نبوت کا انشاءاللہ تعالیٰ زوجل قیام اللہ تعالیٰ زوجل کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ زوجل کجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے زمین تاروں پہلے کروئے پہلے تاروں کروئے جامعہ کیا ہے جامعہ ختم نبوت اس میں ماشاءاللہ جو احباب داخلہ لیں گے ان کو تقابل ادھیان خاص طور پر جو یہ لوگ دعویٰ جات کرتے ہیں ان کے متعلق اور ان کا رد سکھایا جائے گا اسلام دشمن کتنے بھی لوگ ہیں جو محترازات کرتی ہیں جی 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 اسلام دشمن جو لوگ ہیں جو دین اسلام پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعترازات کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو تیار کیا جائے گا اور خاص طور پر وہ خواتین و حضرات جو قادیانیت چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہیں تو الحمدللہ جامعہ ختم نبوت میں انہی کو پڑھایا بھی جائے گا اور ان کے لیے قیام و طعام کا بندبست بھی مکمل طور پر کیا جائے گا جامعہ ختم نبوت جو ہے کجران والا میں انشاءاللہ اس کی زمین کی خریداری کے لیے احباب کا ساتھ درکار ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کھول کر اس میں اپنے عطیات دیجئے تاکہ اس جامعہ ہیں اس کی بنیاد رکھی جا سکے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن بھی جلد جلد مکمل کر کے آپ سب احباب کو دکھا دی جائے گی تو آپ سب احباب جو ہیں مفتی صاحب کا یہ موبائل نمبر لیفٹ سائیڈ پہ سکرین پہ لکھا رہا ہے پلس نو دو تین دو چار سات چار پوستر پہ لکھا رہا ہے مفتی صاحب سے آپ خود رابطہ کریں اس سرسلے میں جو بھی اتیات صدقات وغیرہ دینے ہیں خاص طور پر اب رمضان شریف بھی قریب آ چکا ہے اور رمضان میں لوگ اپنی زکاة نکالتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زکاة صدقات اور اتیات جو ہیں وہ ڈائریکٹ استاد محترم سے رابطہ کر کے جابعہ ختم نبوت کے لیے بھیج دیجئے اس سرسلے میں رابطہ صرف استاد محترم سے کیجئے کسی بھی بندے کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو پیسے بھیجنے کی کوشش نہ کیجئے اگر آپ آلڑی بھیج چکے ہیں تو اپنی رسیدیں استاد محترم کو بھیج دیں جزاک اللہ خیر جی جزاک اللہ آپ نے سن لی جا دو کنال جگہ ہم نے لینے کا ارادہ کی ہے اور ابھی تک سمجھ لے کہ راؤنڈ بورڈ پچیس لاکھ ہم کر لیتے ہیں لیکن ویسے تئیس لاکھ اور کچھ روپی یہ ابھی ہیں تو اتنے ہوئے ہیں بھئی تو تقریباً دو کروڑ پہ کی یہ جگہ ہے تو بہت بڑی رقم ہے تو صاحبان دل کھول کے اس کے اوپر آپ کریں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کا دست شفقت ہوتا ہے تو آپ جب ختم نبوت کا یہ کام کریں گے تو حضور بڑے خوش ہوں گے اور اپنے رزق حلال میں سے یہ نکالی یہ ضروری نہیں ہے کہ زکاة یہ آپ دیں تو دیں والدین کو زکاة نہیں لگتی والدین کو شریعت کہتی ہے کہ اپنے رزق حلال میں سے دو تو ختم نبوت کا کام ہے یہ تو آپ کے والدین سے بھی بڑھ کے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین ماں باپ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کروگے تو ایمان کامل ہوگا تو آپ دردمند مخیر عزرات سے میں یہاں پہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک تو اس کی ٹینشن لگی ہوئی یا ہمیں پریشانی ہے جب تک جگہ نہیں لے لیتے جگہ لے لیں گے تو انشاءاللہ تمیرات آسان ہو جائیں گی وہ بڑا آسان ہو جائے گا وہ جلدی جلدی انشاءاللہ کام نہیں پڑ جائے گا سب سے پہلا مرحلہ مشکل ہے جگہ کا اب یہ کوئی ایک بندہ جس کو اللہ نے تفیق دی ہے تو وہ لے دیں دو بندے مل کے لے دیں تین بندے مل جائیں چار بندے مل جائیں یا ساری مل جاؤ تم تو ایک یونٹ جو ہے نا وہ ہم نے ایک لاکھ روپے کا ایک یونٹ رکھ ہے تو زیادہ سے زیادہ یونٹ میں یقین جانے بہت عظیم کام ہے اگر آپ اپنے مدارس کو دیکھ لیں جو مجودہ مدارس ہیں ان کے اندر ابھی تک فقط ایک ایسا عالم تیار کیا جا رہا ہے کہ جو صرف ایک مسجد کو تو چلا سکتا ہے لیکن زمانے کے فتنوں سے لڑنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں دیبیٹر تیار کرنے انشاءاللہ جو اس زمانے کے فتنے یا ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھ علمی طور پہ علمی علمی مقابلہ تو ایسے دیبیٹر ایسے مناظرین تیار کرنے ضروری ہیں کیونکہ فتنہ دن بڑھ رہے قربے قیامت ہے تو ابھی تک ہماری تیاری کتنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دے لیں کتنے علمی اکرام ہے آپ خود پتہ چل جئے گا آپ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے علمی اکرام ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان فتنوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اصل رولا یہ ہے کہ وہ علمی اکرام جو ہیں ان کی علم فقہ کے اندر مہارت ہے علم تفسیر حدیث کے اندر مہارت ہے اور دیگر دینیات اور اسلامیات کے اوپر مہارت ہے تقریر کے اوپر بھی بڑی مہارت ہے پیر پیر بننے کے اوپر بھی بڑی مہارت ہے لکن مناظر بننے کی صلاحیت نہیں تو ایسا ایک ادارہ ضروری ہے کہ جس کے اندر بھائی ڈی بیٹر تیار ہوں متقلمین تیار کیے جائیں تو سارے دوست مل کے اب اس میں تعاون کریں گے تو یہ کام جلدہ جلدہ عمل میں آئے گا نہیں تو بیچ میں دوست سوئیتے رہیں گے کچھ پتہ نہیں انتظار کرتے رہیں گے کسی چیز کا تو پھر تو مشکل ہو جانی ہے نا تو یہ آپ نے سب نے مل کے یہ کھڑنا ہے جی حق بھائی کون ہے آپ کا نام کیا ہے حق بھائی حق بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں جامعہ ختم نبوت جس کے اندر تقابل عدیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اترازات کے جوابات دے سکیں گے جامعہ ختم نبوت کی ارازی خریدنی ہے وہ اور دو کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات تو جو فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے تو ابھی یہ زکاة نکالنے کے ایام رجب شبان اور رمضان تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکاةیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں یہ تو زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو ارازی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں اللہ عزت فادل بریلوی نے اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم و شان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں تو اللہ عزت فادل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے اور اس کے بنانے کے اندر مخیر ازراز سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف تو اجوہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں اس کے بعد تمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے جی ایفی شاہ صاحب میرے خیال سے اکبائی جو ہے فون سے جو ہے تھوڑا دور ہے کہیں تمہاری طرف سے تو پوری عزری ہے پوری میں اس کوشش میں لگاو ہوں تو بس آپ کی دعائیں چاہیے اللہ اسلام دیا صاحب بس کوشش یہ یہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے تو یہ جو ہے نام پہلا کام یہ یہ مارا اسی بھائی یہ خود بھی کرنا ہے اور کم کم اپنے یار دوست آپ کے قریبی بہت ہوں گے جو نیٹ یوز نہیں کرتے جو ویٹس ایپ یوز نہیں کرتے جو ٹک ٹاک یوز نہیں کرتے جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے لیکن ہیں وہ دردمند مسلمان تو ان تک پیغام پوچھائیں یار کوئی پانچ پانچ دس دس بندے ہمیں دے دیں کوشش جاری ہے دیکھیں کوئی اس طرح کی جو ہے نا میرے پاس کسی بندے کا رپلائی آتا ہے میں نے کافی بندوں کو کہا ہے جس کا بھی رپلائی پہلا آتا ہے تو میں نے میرے پاس آپ کا وہ اکاؤنٹ نمبر سارا کچھ ہے تو میں فوراں اس کو جو ہے وہ فارورڈ کار دوں گا بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے کہ ایک دوست ہے ہمارا بڑا پیارا دوست ہے ہمارے ساتھ دن رات گزارتے ہیں ہمارے آگے پیچھے رہتے ہیں لیکن رولا یہ ہے کہ جب گناہ ہم نے کرنا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ہوتے ہیں لیکن جب نیکی کی باری آتی ہے تو وہ ہمارا دوست پیچھے اڑ جائے تو پھر جو ہے وہ تو پھر تو کام نانا ہوا کوئی اس دوست کو سمجھانا چاہیے اس کو دوست کو اہمیت بتائیے تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کاشی بھائی جی استاد مطرم انشاءاللہ زیا بھائی تشریف لائیں زیا بھائی آگے زیا کے آل ہے بھائی الحمدللہ سر جی آپ سنو السلام علیکم مبتی صاحب والیکم اور کیسے ہو جناب خیدیت سے ہو بس مالک اچھا رکھے یہ جناب خان صاحب فرمائے بس بس اللہ بس اسے سلام دعا کے لئے آپ کی لائن پہ آگئے آپ کی کچھ باتیں اچھی رہتی ہیں تو آج ہمارا موضوع تھا مردہ قادیانی کی شراب نوشی اور اس پر آپ نے سنے وہ دلائل وغیرہ اور ساری بھرت کو سنی کے نہیں ہم سنتا رہتا ہوں وہ ایک نمبر کافر تھا قادیانی لوگ مسلمان کہاں سے ہم آلہ ہم آلہ حضرت کے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں بریلی سے پچھوچہ صاحب کا نام سنے بڑا بڑا اچھا بڑا اچھا سنے پچھوچہ صاحب مہاریرہ صاحب بدانیوں ہم اسے مردی سے پچھوچہ صاحب نے مفتی عظم ہند رہا ہے بریلی صاحب مہاریرہ صاحب میں نوری میہ یہ جو یہ جو لگا ہے نا یہ پیج آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاں ہاں یہ اللہ ذرفاندلے بریلی کے مزار شریف سے آیا ہے اچھا اچھا ہمارے وہاں سے پچاس کلومیٹر ہے آلہ حضرت کا درگاہ تاجو سریعہ پڑھتا کہے گے رہا ہیں بہت پبلک رہے ہیں مسلمہ مزار شریف مجھے پچھلے انڈیا آتی ہے کہ انڈیا نہیں آتی ہو نہیں انڈیا ہمارا داخلہ ممنوع ہے نا پاکستانی ہوں نہیں جاتے ہیں تک پچھلے کتنا چار سوار نہیں کہتے ہیں نہیں وہ پتہ نہیں کسے سور سے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے ہاں ممنوع ہے ہمارے ہاسمی میاں آتے رہتے ہیں پاکستان کراچی رہتے ہیں وہاں سے انڈیا سے تو اچھا ہاسمی میاں جن دنوں آئے ہیں نا ان دنوں شاید اجازتیں تھیں اب نہیں اب وہاں سے بھی کوئی مشکل ہے ہاں سکھ برادری ہے وہ ان کے چونکہ یہاں گردواریں وہ آ سکتے ہیں نہیں تو وہ ہاسمی میاں آتے ہیں تو لندن سے بجا بنا کے آتے ہیں وہ شاید اور سو اور سو پر راول فرنڈی انڈی آتے رہتے ہیں وہ کہا نا سہیزاد حسن الدین صاحب صاحب کے پاس ہم لوگ ادھری سے مرید ہیں بیلگرام شریف ہاں کبھی آو انڈیا کبھی انڈیا آو گھومنے کو ضرور لو جی ہم تو مریدے اللہ ذرت ہیں لیکن ترس رہے ہیں ہم تو یہ آنا کی ہے انسان اللہ اچھا ہو جائے گا سال دو سال میں چلو اللہ کرے ہیں تھرہا نہیں آنا جانا چاہیے ہاں لیکن کچھ پرابلم ہے حقوقت لیکن اجازت نہیں نا ملکی طور پر معاملات ہیں آپ کے میں بات سنتا رہتا ہوں کبھی نیچے بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں انڈیا کا میں کوئی بتائیے کہ کاد یا نیکت اتنی تعداد میں ہیں یا کیا وہاں کی حالات مفتی صاحب ہمارا جو علاقہ ہے نا یو پی ادھر پیچاوشا صریف ہے ادھر بریلی صریف ہے مہریرہ صریف ہے ان لوگ کے بیچ میں ہوا آدھیانی کا آدھیانی کوئی نائم رہا ہوا بمبائی سنبائی میں ہوئیں گے بمبائی میں باقی ہمارے علاقے ہمارے علاقے کوئی نہیں بھائی اللہ کا سکر ہے بمبائی میں بھی کوئی نہیں ہے بمبائی ہم نہیں سنا ہوں آپ جاندہ طرف پاکستان میں ملتے ہیں ہاں 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 کیونکہ پاکستان میں ہون بہت بہا ہے اس کے لیے ہاں 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 ہمارے یوپی میں سب کو کبھی کچھ نہیں ہوا ہے ہاں ہاں دوسرے لوگ تھے تو ان لوگ کا حساب الگ ہے ہاں ہاں باقی اور ہم نے سیب آلہ جو ہوتے ہیں پہ چلتے ہیں ہاں ہاں کوئی چاہے بھلا لگے چاہے خراب لگے کوئی کچھ بھی بھلا لو سنتے کسی کے نہیں ہیں ہاں ہاں ملکل سوق سے گے رہی کریں گے سوق سے سب کو سبی بارات کریں گے سوق سے بارہ ربی اول کریں گے ہر چیز ماشاء اللہ محرم آئے گا محرم ہوئے گا دس دن مجلس کرائیں گے باقی یہ سینہ پیٹنا ڈھول بجانا ہم لوگ کے ادھر نہیں ہیں ہاں صحیح ہو پہلے تھا آج کے 30 15 سال پہلے لوگ تھا باستہ آلہ حضر کا فتوہ پہنچا تاجو سالیا گیا سب بند کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں اچھا خان صاحب تھوڑی اسی گفت کو آگے بڑھائیں اور یہ ہمارے ساتھ زیارسول بھائی موجود ہیں آہاں تو بات کرو مسکل مسکل نہیں ہاں بھائی زیارسول زیارسول لگتا سنگیا ہوں مفتی صاحب کی آلکھ اکٹھا کو حریر دے علیکم اسلام علیکم صاحب جی الحمدللہ ڈبل ٹیپ کریں جی کتنے بھی بندے بیٹھے ستر بندہ بیٹھے ڈبل ٹیپ کوئی بھی نہیں کر رہے ڈبل ٹیپ کریں بھائی شیئر کر دیں ڈبل ٹیپ کریں شیئر کریں دو کام تو کیا کریں تو حق بھائی آپ آگئے ہیں جی جی استاجی کا طریقہ میں بیٹھے آگا اچھا اچھا تو آپ میرے ساتھ وٹس اپ پہ ہیں جی اچھا وہ میسیج کرنا ہے آپ نے مجھے میں کروں گا جی لازمی کروں گا اور جامعہ ختمے نے بہت کا اعلان سن لیا جی 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 وہ زیاب بھائی نے بتایا تھا آپ نے بھی اس نے بتایا تھا تو اس کا پھر کچھ وہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ وہ کرنا ہے بھائی استاجی انشاءاللہ ادھر ہی شادی وغیر ادھر ہی کی تھی ادھر فیملی ماشاءاللہ سارے ادھر ہی ہیں انشاءاللہ سارے اگر رکھا ٹھا کر کے لئے انشاءاللہ تو اللہ دی رات کیوں نہیں جامعہ بنانا ہے بھائی ہم نے جامعہ بنانا ہے انشاءاللہ یہ چیز کام مانی استاجی ابھی عید تک تو میں نے یہ کمپین چلا کے رکھنی ہے اور اپنا پھر ہم کام کر دیتے ہیں اور آگے ہو نہ ہو وہ تو پھر مالکوں کو پتہ ہے نا تو ہم اپنی کمپین چلائیں گے انشاءاللہ ازیارسول آگے ہو انشاءاللہ جی سارے اوہ کتھے ٹور گیاں ہیں تو کیا ہے مو میں تے نو بلانا پہ تم نہیں میں چاہ پی رہے ہیں اس لیے مائک باندھ کیتا ہے چاہ پی رہے ہیں میں تے یہ تک ناشتہ بھی نہیں کیتا ایک بات یہ ہے سارلہ نا سنگھ بس انجی ہے نا کوئی روٹین نہیں نہیں سون دی کوئی روٹین نہ کوئی کھان پین دی کوئی روٹین روٹین نہ تتر بتر ہو یہاں ہاں جی اچھا میں نا سلسلہ شروع کیتا ہے ان پھر ہون ایک ایک موضوع لیکن آج جی میں مرزے کا دی انی دی شراب نوشی دا موضوع آن جی انجی اون ایک کو ان موضوع رکھاں گا زنا کاری دا این جی دی فرادیاں دا موضوع اسی اپنے موضوع جی دے ننا جی ہون انہ نے جی دے یہ گلازت کیتی ہے نا اے جی دی کتاب پڑ کے سنائی ہے آن جی منہ کتاب راج پال علی اے او دے ری بٹل دے ویچر سنو جی دی ان جی دی گا برا ڈاؤن ضرورت ہے انشاءاللہ آزمی جی آہ انہ دی اے مرزے دی گلازتان اسی دنیا دے سم نے لیا ہونگی اے کاری دی انی سنو خود مجبور کر دینے پہ کیسی جڑائے اے مرزے دی گلازتان لوکانو دسی گئے اے سارا کریڈٹ جند ہے پہ یا قادیانی مربی میر سلیم ہاں جی آہ صحیح ہو گیا اے سیار سونا پھر کیے دن آئیں ہاں جی عمرہ شریف کرن چلی گئے رمضان چلو سارا چلی گئے پھر چلو بلکل یاری تیاری پھاڑ لو پھر ٹھیک ہو گئے آہ بس رمضان شریف انشاءاللہ اٹھے گزارنے یا سنگی ہے توارڈے کب میں نال جاؤں گے پچھے پچھے توارڈے کب واہ واہ سبحان اللہ دیکھا جے ٹیم رل دی جائے گی ہوں ٹیم رل دیا جانی ہوں نے کاشا فہ تمہیں پھر کاشا فہ کاشا بھی آجے گا کاشا بھی آجے گا کاشا بھی آجے گا وہ ایسٹے مسروف ہون ہیں لیکن وہ خبر پہنچے گی انہوں تے آجے گا تے سارے وائی مڈے اپنے جڑے ختم انبودے مجاہن تیاری کر لو تے کوشش کرو جنہوں اللہ نے دیتے ہے اور رمضان شریف جڑے نا اوہ حضور علیہ السلام دے درین وردے گزاری گئے سارے رال کے سارے مجاہدے ختم انبود رال جاؤ انشاءاللہ یہ ساری دے لب بیگ نے بس تو آرے پیچھا تے زیاد بھئی نال پیچھے انہا زیاد تے نال جائے گا جانے جانے انشاءاللہ سارے سہی ہوگے اچھا یار پھر اجازت دے ہو تے زیار سون سے تُو اپنی براد شروع کر لیا ہوں براد ایک بند ہوئے تے دوجی بھی شروع ہو جائے براد ڈانس ہٹنگاں جاری رہنگاں چاہیے تھے کہا شیفہ کتھے میں مرجیں میں براد ختم کرنے لگا ہوں بندے دوں ہی ٹوڑکے نے غیب ہو گئے نے چلو بھائی میں براد ختم کرتا ہوں تو یہ حق بھائی یہ آپ کا مجھے انتظار رہتا ہے ورڈ سیپ پر آفتہ کریے گا میں دوستوں کو کہہ تو دیتا ہوں ورڈ سیپ پر آفتہ کرنا کرتا کوئی نہیں ہے ابھی آپ کو میسیج بھی آگے چیک کریں میسیج آیا ہے اے کون سے نام سے استاد ہی ایک میٹ دے آپ کو ابھی یہ میسیج آگے نہیں آپ نیچے لکھ دیں نا تھوڑا سا کہ حق والی آئی ڈی ٹک ٹاک پہ میں ہوں وہ پھر پتہ جل جاتا ہے اوہو صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا ٹھیک بیلکل ٹھیک ہے براد صاحب نے تو آڑا بلکل ٹھیک ہے اب میں براد ختم کرنے لگا گا چلو جی رب رکھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں